موسیقی اسلام علیکم ایکسپریسو ماننگ ایکسپریسو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں عربلا حسن اور میں ہوں عمران حسن میں یہ کہہ رہا تھا کہ صبح آج بہت خوبصورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیزی بھی ہے کم اس کا میں اپنی بات کروں شاید جب ویک بلکل اینڈ پہ آ جاتا ہے تو تھوڑی بہت جو سستی کا معاملہ ہے وہ ہو ہی جاتا ہے خیر جنوری کا جو کار میں مارے پاس بیٹھے میں وہ آپ کو جگا کے رکھیں گے میں کہہ رہا تھا کہ جنوری کا پہلا ہفتہ آپ کو پتہ ہے گزر چکا ہے بلکہ آلماس کیا گزر ہی چکا ہے اور آپ نے اگر نیو یئر ریزولوشن کوئی سائن کی تھی تو اس پہ کام کرنا شروع کر دیں بہت سارے لوگ صرف اس پہ ڈیلیز پہ ڈیلیز کیا جاتے ہیں جیسے کہ کچھ لوگ کے فٹنس کولز ہوتے ہیں مجھے تو بھول بھی گئے میں نے نیو یئر پہ سوچا چاہتا ہے This is how it is اور ویسے میں نے پچھلے پانچ سالوں کے جو ریزولوشن سے ان کو اکٹھا کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں اس سال ان ساری ریزولوشن کو کرنے کی کوشش کروں گا کوئی ایک کیا اور پورا سوچا ہے دیکھو ابھی ہوم ورک جاری ہے خیر اس میں ہم بات کریں گے With that ہمارے شو کے حوالے سے ہم یہ بات بتانا ضروری ہے کہ آج بھی ہمیں کوشش کیا ہے کہ مختلف قسم کا مکس فلیور رکھا جائے اور آپ کا دن اچھے سے گزرے اب تک کل کے شو کے لیے بہت اچھا فیڈ بیک آیا تھا So thank you very much Exactly اور آج کے شو میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا جو ویکن ہے اس کو کہلے انٹرٹینمنٹ سے اس کا آغاز کیا جا اور پروپر آپ کو خبریں بھی دی جائیں آپ کو انفوٹیمنٹ کے حوالے سے بتایا جائیں کچھ سیگنٹ بھی ہیں جن کا فلیور آٹ کریں گے ہمیں آج کے ایکسپریسوں میں لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے آج کی ہیڈ لائٹ سانیہ مچ کا دھرنا چھوے روز میں داخل مریم نواز اور بلاول بھٹو اور متاثرین کا دکھ پاٹنے پہنچ گئے کرونا کے بار جاری وبا میں فرنٹ لائن ورکرز اور ہیلتھ پروفیشنلز کا کردار مثالی ہے ڈاکٹر فیصل سلطان امریکی کانگرس پر حملے کے باوجود صدارتی انتخابات کے نتائج کی توسیق جو بائیڈن بیش چندری کو امریکی صدر کا حلف اٹھائیں گے ساٹھوی نیشنل ایمیشز گولف چیمپینشپ اپنے نام کرنے والے عمر خالد ہوں گے ایکسپریسوں کے مہمار جلد بازی کے معاشرتی نقصانات اور شرعی احکامات بتائیں گے وسیشہ اور مولانا عمران بشیر اور سیگمنٹ دیسی فود میں فریال رانہ کھلائیں گی لاہور گڑی شاہو کے مشہور سموسے سموسوں پہ آپ بڑے خوش ہوئے ہیں مطلب سموسوں کا ذکر اور گڑی شاہو کے سموسوں کا ذکر اور ساتھ ہم فریال ہوں کھلانے کے لئے تو پورا کمبو ہو جاتا ہے اس لئے ایسے گوڈ ویکنڈ بہت سارے لوگ دودھ جلیبیاں بہت شاک سے کھاتے ہیں موسم بھی ایسا ہے نا اچھے چونکہ موسم ایسا ہے تو آج میں لاہور کا موسم بتا دیتا ہوں چلے سب سے پہلے لاہور زیادہ سے زیادہ سولہ ڈگری سنٹیگریٹ کم سے کم ساتھ ڈگری سنٹیگریٹ ٹیمپریچر ہے اور یہاں پہ سردی تو لیکن پچھلے دو تین دنوں سے سردی کا تھوڑا سا جو زور ہے وہ کہنا چاہیے ٹوٹ چکا ہے آگے چلیں ہم تو کراچی کی بات کر لیں کراچی میں زیادہ سے زیادہ تئیس ڈگری سنٹیگریٹ جبکہ کم سے کم نو ڈگری سنٹیگریٹ رہنے والا ہے اور کراچی ہمارا فانانشل ہب تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ موسم کے لحاظ سے تھوڑی گرمی یہاں پہ رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے جائیں گے ہم ملتان اور ملتان کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اٹھارہ جبکہ کم سے کم چھے رہنے والا ہے یعنی کہ آج ملتان میں بھی سکتی ہوگی پشاور کے ویدر کی بات کی جاتا میکسیموم جو ٹیمپریچر ہے وہ ہے اٹھارہ اور کم سے کم رہنے والا ہے چار سو اوورال سردی ہے مطلب بہت زیادہ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی جلدی کہ ٹیمپریچر اس طریقے سے نیچے گرے ہم پتہ نہیں آگے کیا فورکاسٹ ہوگی موسم کی یہ نہیں پتا اور جنوری ابھی میڈ میں نہیں پہنچا تو کہیں گرمی جلدی نہ آجائے بارشوں کے بعد ایکسپیکٹڈ تھا کہ ٹیمپریچر تھوڑا گرے گا لیکن اتنی سرجی نہیں ہوئی بارشوں کے بعد تو لیٹس ہی ابھی جنوری باقی ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتے لیکن سیاست کی گرمہ گرمی بھی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہم آج کی شوہ میں ڈسکاس کریں گے بلکل سارے مچ کو ڈسکاس کریں گے آج کی بڑی خبر میں انتہائی افسوسناک واقعہ مچ کے اندر پیش آیا اور کوئٹا میں اتجاد جاری ہے سب سے پہلے اسی کی بات کریں گے افسانہ مچ کے حوالے سے ہزارہ برادری کا دھرنا چھٹے روز میں در روز میں داخل ہو گیا ہے لوائقین سخت سردی میں کھلے آسمان تلے اپنے مطالبات لیے ہوئے بیٹھے ہیں ملک بھر کے کئی بڑے شہروں میں بھی ہزارہ برادری سے ازارہ یکچہتی کے لیے دھرنوں قصد صلح جاری ہے کوئٹا کی اگر بات کریں تو یہاں پہ مغربی بائی پاس پر بیٹھے غمزدہ خاندان ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیر آسم ہمیں انصاف کی یقین دہانی کے لیے کوئٹا آئے ہیں لیکن ابھی تک وزیر آسم تو کوئٹا نہیں جا سکے البتہ اپوزیشن رانومہ مریم نواز اور بلاول بھٹو زلداری سمیت پی ڈی ایم کے کئی اہم رانومہوں نے کوئٹا تمہیں صرف دورہ کیا بلکہ ہزارہ برادری سے ازارہ یکچہتی کے لیے دھرنے میں شرکت ورسہ سے ملاقات اور تازیت کا بھی اظہار کیا ساتھ ساتھ انہوں نے حکومت سے متاثرین کو انصاف فرہم کرنے کا مطالبہ بھی کیا اور الزام لگایا کہ وزیر آزم اپنی انا کی خاطر کوئٹا آنے کے لیے تیار نہیں ہے پی ڈی ایم رہنماؤں کی دھرنے میں شرکت پر وفاقی اور صوبائی حکومت نے رد عمل دیا اور آپوزیشن پر لاشوں پر سیاست کرنے کا اعظام لگایا بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاکر شاہوانی نے مریم نواز اور بلاول بھٹو کے دھرنے میں آ کر سیاست کی کہا اور مہیوتوں کی تسبیم کی اپیل کی بجائے اشتیار لنکہ اس تقاریر کی ادھر وزیر آلہ بلوچستان جام کمال کی صدارت میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے اور محکمہ مادنیات کی کارکتگی پر شدید برہنی کا اظہار کیا گیا اور وزیر آلہ نے ثانیہ مچ کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے اسلامباد کی رواد کی جائے تو اسلامباد میں بھی وزیر آزم اور سیمیر رہنماؤں کا اہم اجلاس ہوا جس میں وزیر آزم نے وزارت داخلہ کو ہزارہ برادی کے تحفظ کے لیے خصوصی سیکیورٹی میٹنیزم اور مستقبل میں ایسے واقعات کے تدراک کا حل نکالنے کی ہدایت کی ہے اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے ہمیں جوئن کیا ہے بہت شکریہ صاحب کہ آپ نے اولین دا ماننگ ہمیں جوئن کیا بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور ہم بار بار اپنے شوپیس کو ڈسکاز بھی کر رہے ہیں کہ ان کا ہزارہ برادری کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وزیر آزم خود آئیں تب ہی وہ لاشوں کی تتفین کریں گے وزیر آزم جانے کے لیے تیار نہیں ہے اور مریم نواز اور بلاوال بھوٹو وہاں پہنچ گئے جس پہ ریاکشن یہ آیا ہے کہ سیاست کی جاری ہے جو اینمی اپنے نیلیٹیب میں چاہتا تھا اس نے وہ پورا کر لیا وہاں پر کرائی کر دیا بلکل بہت بڑا افسوس کا مقام ہے روارہ آزم جانے روات پہ ر���ہ کی assessing ڈسکریار ورئی زیر آزم روآہی چاہتے ہیں که سوچ کرنا سکل راشتا ہے کرنڈا ہوتا ہے کچھ ٹھ جب جانی joined اپنے پروپر طریقے سے رکھیں اس کے بعد واپس آجیں اور ان کو ایک افسوس ہے دلی افسوس کا اثار کریں ان پس ایسے موقع پر یقجیتی کا اثار کریں بلکو کرنا چاہیے لیکن اپنی اپنی ساتھ سے جمگانی پیلی نہیں ہیں سب ان کو کوئی کسی جمدردی کا ایت بات نہیں ہے چیزیں اپنی پر گئے ہیں اور اس کے اندر اور بھی اپنی ساتھی لوگ ہیں جو اپنی ساتھ سے گیٹ کریں اچھا بگی صاحب آپ کی بات کو یہ آگے بڑھاتے ہوئے جب عمران خان صاحب گئے تھے آج سے دو سال پہلے جب وہاں پہ واقعہ ہوا تھا بلکہ دو سال سے بھی زیادہ ہو چکا اس وقت عمران خان صاحب نے بھی جو سٹیٹمنٹ دی تھی اس میں اچھی خاصی پولٹکس موجود تھی اس میں بھی انہوں نے اس وقت کے وزیراعظم اور صدر پہ تنقید کی تھی اور انہیں کہتا ہے اس کی وجہ وہ ہیں اور دن انہوں نے ہزارہ برادی سمدردی کی تھی تو سیاست دان جہاں پہ جاتا ہے وہاں سیاست تو بہرحال ہوتی ہی ہے اگر وہ کہے کہ نہیں ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا لیکن دوسری جانب آپ نے کہا کہ پرائیم منسٹر سیکیورٹی وجہات پہ اگر نہیں بھی جا رہے تو دونڈ یو تنگ کہ ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں دیاس وی بلیو کہ دیئر کیپیبل اناف کہ ساری سوٹیال کو ٹیکل کرنے کے لیے ایسی سیچویشن کریئیٹ کی جا سکتی ہے کہ اٹلیس پرائیم منسٹر کی پریزنس وہاں پہ ہو جائے شورٹ ٹائم کے لیے ہو اور اس کے بعد ان کا مطالبہ پورا ہو جائے ہزارہ برادری کا ایسا پوسیبل تو ہے دیکھیں جو اینیمی کا نیریٹر کا جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ سیچویشن کریئیٹ کی ہے ہزارہ کے لوگوں کو شہید کیا ہے وہوں پہ بہت اچھی طرح کامیاب ہوگے بلکہ اس سے زیادہ وہ ایکپرائیٹ کر رہے ہیں اور یہی گورنمنٹ کی رسپونسیبیلیٹی تھی کہ ایسی سیچویشن کو مت ہونے دیں اور کہ سیچویشن کو ڈیفیوز کیا جائے اس کے لیے پاکستان کو کسی حالت میں بھی آ جانا چاہیے تھا آ کے آپ چاہیے ان کے لیے آدھا گھنڈا رہتے ہیں ان کے لیے جو بھی آپ نے مالی امداد کرنی ہے وہ آنس کرتے ہیں اور آپ کے بعد واپس آلے جاتے ہیں اور گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ کم از کم ہزارہ کے لوگوں کو وہاں جا کے کہ ان کے لیے منسٹر گئے تھے سکتے ہیں کہ وہاں جانا چاہیے تھے کہ what are the reason why prime minister is not coming آتربائی first day جب انسیڈنٹ ہوا تھا پرائم میریسٹر کو فلائے کرنا چاہیے تھا امیڈیٹلی فلائے کرتے سدنلی جا کے وہاں ملتے اور سکر آجاتے بگیری صاحب کل ہماری شیخ رشید صاحب سے بھی بات ہو رہی تھے ایک دن پہلے اور ہم نے کہا کہ وزیر آزم جائیں گے لیکن ہم وہ خود گئے اور اس کے علاوہ ہم ظلفی بخاری کی بات کریں علی زیدی کی بات کے وہ بھی گئے وہاں پہ ان سے مذاکرات کی لیکن ناکام ہوئے ان کا مطالبہ یہی کہ وزیر آزم خود آئیں ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے سات مطالبے مال لی ہیں آٹھ میں سے آٹھ میں جو ان کا مطالبہ ہے وہ ہم پورا نہیں کر سکتے شاید اسی لیے ریلکٹنٹ ہے وزیر آزم صاحب جانے میں یا اس کی کوئی اور وجوہات بھی آپ کو لگتے ہیں سکیوریٹی کے علاوہ مطالبہ دی دیکھیں وہ اتنے زیادہ مطالبہ نہیں کرنے شایئے خاص طور پر جب ایسے احلات ہو جائیں تو آپ کوئی نہ کوئی وہاں پر پروٹیکل سیاسی اور اس کے بعد رو کا ایلیمنٹ ہے جو کچھ لوگ ملے ہوئے ہیں یہ سارے لوگ لوکلز ہیں اور جب تک آپ کے وہاں پر لوگ پر انیمی کے جو جتنے بھی ان کے نیٹفرکس ہیں سلیپر سلز ہیں ان کو مدد نہ کریں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا اور اس لئے کہ وہاں اخوان رفوجیز اتنے چاہتا ہیں اتنی تعداد نہیں ہے that is a right breeding place to enroll such people اور وہ جاکے ایسا انسلیپ کر لیتے ہیں یہ اپنے جس کے برشن رات کو کچھ خبریں آ رہی تھی کچھ صافی اپنے سورسے سے خبریں دے رہے تھے اب نوٹ شو کہ وہ سچ ہیں یا نہیں کہ کافی حد تک معاملات سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں اور شاید پرائم سر نہیں بھی جاتے تو معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا یہ تو ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن in the longer run اگر تھوڑا فیچورسٹک اپروچ رکھتے ہوئے بات کریں تو ایک پوری کمینٹی ہے جس کو مارا جاتا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہچانے جاتے ہیں اس لئے ان کو مارا جاتا ہے آپ نے بڑی ٹیکنیکل اسائنمنٹس بھی کیوں گی دیفنس سے اور سیکیورٹی کے لحاظ سے تو اگر اب مستقبل کی بات کریں تو کیا پلان ہو سکتا ہے جس کے ذریعے نہ صرف اس کمینٹی کو سیکیور کیا جائے بلکہ یہ جو ایک انسیرٹینٹی کی فضاء ہے بلوجستان میں اس سے بھی نکلا جائے ایک تو یہ ہے کہ ایکسٹر سیکیورٹی میرز کرنے چاہیے ہیں خاص طرح جہاں بھی سیکیورٹی جگہ پر ہزارہ کمینٹی کے لوگ لیبر ورگ کرتے ہیں وہاں پر سب کو موجود ہونا چاہیے وہاں پر سیکیورٹی اجیمنٹ اور اچھی آگومنٹ کر دیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ ابھی بھی مجھے امید ہے کہ ہو سکتے ہیں آج پہمین سے ضرور وہاں پر آ جائیں اور آ کے ملیں اور اس کے بعد چلے بھی واپس جائیں اور ان کے یہ بھی مطالبوں پورا ہو جائیں لیکن پورے ملک میں سے اثرات ہوئیں اب دیکھیں کراچی میں ہر جگہ بلوکے لوگ بلوکےڈے ائرپورٹ میں لوگ نہیں جا سکتے ان چیزوں کو کننے کی گورنمنٹ تیسٹ کو ٹک انیشیٹیٹ امیلیٹلی اس کو ڈیفیوز کرنے سیچوئیشن صحیح صحیح بیش صاحب تینکی ویری مات بہت شکریہ آپ نے ہمیں آلہ صبح جوئن کیا اور اس آہم پہ اس افسوسناک معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کیا جتنے بھی تذیعہ کاروں سے ہماری بھی بات ہوئی ہے ماں سوائے سیاسی قیادت کے عرملا انہوں نے یہی کہا ہے کہ پرائم نیسٹر کو فورا جانا چاہیے تھا کل جل شہب سے بھی ہم بات کر رہے تھے آج حریس نواز صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں اور سبھی جو مختلف طبقہ فکر کے لوگ یہی سوچنا ہے تو جانا چاہیے پرائم نیسٹر کو اور اس کے بعد سیچوئیشن کو سیٹل لاؤں انہوں نے چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ آندہ ایسا کوئی واقعہ حالہ کر رہے ہیں ایسا کوئی واقعہ نہ ہو اسی نوٹ پر ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہے ہیں ایکسپریسر آگے بڑھتے ہیں اور بڑی اہام شخصیت ہمارے ساتھ ہیں جس موضوع پر ہم بات کرنے لگے ہیں اس سے پہلے کہ ان کا تعرف کرائیں تھوڑا سا اس پر بات کر لیتے ہیں کوویٹ کی بات ہم کر رہے ہیں تازہ ترین صورتحال اب تک پہنچانا بہت ضروری ہے جون جو دن گزر رہے ہیں کرونا کے جو کیسز ہیں نہ وہ کم ہو رہے ہیں نہ اس کی جو اس وقت شدت ہے وہ کم ہو رہی ہے اب تک چار لاکھ ستانوے ہزار پانچ سو دس افیکٹیز سامنے آ چکے ہیں جو کہ ہوا ٹیسٹیڈ پوزٹیف کوویٹ نائنٹین اگر امباد کا ذکر کیا جائے تو دس ہزار پانچ سو اٹھاون پاکستانی اب تک اس سارے معاملے میں جانبخ ہو چکے ہیں پسٹے چوبیس گھنٹوں میں ریپورٹ ہونے والے کیسز کے بارے میں اگر بات کریں تو ان کی تعداد دوہزار چار سو پینتیس ہے جبکہ چوبیس گھنٹوں میں کل امباد کی بات کی جائے تو مزید سنتالیس پاکستانی اسی حوالے سے جانبخ ہوئے کرونا کی وجہ سے بلکل اور دوسری جانے بات کیا جو برطانیہ میں پھیلنے والے جو میں وائرس ہے اس کی کیسز پاکستان میں ریپورٹ ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی جو پہلی قسم ہے وہ دوسری سے کتنی مختلف ہے جو برطانیہ سے آیا اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ بھی کچھ ڈاکٹ ساب ہمیں ڈسکاس کر رہے تھے ان سے ہی ہم جانیں گے کہ ساؤت ایفریکن ایک سٹین ہے وہ بھی یہاں پہ پایا گیا اس پر بھی ڈسکاسشن کریں گے ڈاکٹر اتاو رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو وزیرین تاسپورس کے سربراہ ہے سائنسانالی جی کے بہت شکریہ ڈاکٹ ساب تھائنکیو سو مچ پر جوئننگ سب سے پہلے تو ہم کوویٹ کی لیٹس اپ ڈیٹس کے حوالے سے بات کریں ابھی ہم نے دیکھا کہ برطانیہ سے جو نیا سٹین آیا اس کے کچھ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اب ساؤت ایفریکن ایک سٹین ہے کیا اپ ڈیٹس ہیں تازہ ترین بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے خطرناک پہلو ہے اس پورے کوویٹ کا جو اس وقت سیٹویشن ہے اس میں یہ ہے کہ جو برطانیہ میں سٹین پایا گیا تھا ستمبر میں تین سار تین مہینے پہلے وہ بہت تیزی سے پھیلا ہے برطانیہ کے اندر اور پورے جو ساؤت آف انگلینڈ ہے اس کے اندر اب زیادہ تر ڈامینل سٹین یہی والا ہے جو برطانیہ کا سٹین ہے جس میں جو یہ دیکھیں فوٹبال کی طرح ہوتا ہے اس پر نوکے نوکے ہوتی ہیں سپائک ٹوٹینز ہوتی ہیں جس کے ذریعے یہ خلیوں میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر ان جینز میں تبدیلی آگئی ہے جس کی وجہ سے بہت تیزی سے یہ پھیلا ہے اور یہی اب پاکستان میں بھی پایا گیا ہے یہ والا سٹین تو ایک تو یہ دیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ ایک بہت خطرناک صورتحال یہ وبا تیار کر رہی ہے اور دوسرا ساؤنٹ ایفریکا میں بھی ایک سٹین ڈسکور ہوا ہے جو اس سے بھی زیادہ ایگریسیو ہے جو کہ برطانیہ میں پایا گیا ہے اور وہ بھی دنیا کے کئی ممالک میں آپ پھیلا ہے تو یہ اور جو امواد کی تعداد ہے آپ دیکھیں کہ آپ ریکارڈ ہوا ہے چاہر ہزار امواد ایک تو یہ دیفنٹیلی ڈیٹیکشن میں ڈیفرنٹ ہوگا جیسے آپ لوگوں نے ڈیٹیکٹ کیا ہوگا اس کو یا سائنٹرز نے ڈیٹیکٹ کیا ہوگا ڈاکٹرز دیں ڈیٹیکشن میں پتہ لگا ہوگا کہ یہ ڈیفرنٹ ہے لیکن کیا اس کی جو سمٹمز ہیں اس میں بھی کوئی ڈیفرنٹ ہے اور پھر اس کے جو آفٹر ایفیکس ہیں جب آپ پوزیٹیو ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس میں بھی کوئی فرق ہے ساؤت ایفریکن اور یوکے سٹرین کی جو آپ بات کر رہے ہیں کچھ ایویڈنس یہ ہے کہ جو یوکے سٹرین جو ہے یہ بچوں میں بھی زیادہ تیزی سے حملہ آور ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ ایویڈنس ہے لیکن ہنڈر پرسنٹ سرٹنٹی سے ابھی نہیں کہا جا سکتا لیکن جو پہلا جو سٹرین تھا وہ اتنا زیادہ بچوں پر اٹیک نہیں کرتا تھا لیکن یہ بچوں پر بھی اٹیک کر رہا ہے اور موصلہ یہ ہے کہ جتنا جیسے یہ بابا پھیل رہی ہے تو یہ نئی نئی اشکال حیات کر رہا ہے اور بہت زیادہ اس سے پھر امواقات کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے امریکہ میں جیسے دیکھیں کہ چار ہزار امواد سے زیادہ ایک دن میں ہوئی ہیں پاکستان میں تو الحمدللہ پچاس سے اب کم ہو رہی ہیں کافی سیٹویشن لیکن چار ہزار امواد روزانہ ایک قیامت کا سما ہے اس وقت اور یہی حالت یورپ کی ہے تو بہت ہی سیٹویشن یہ خطرناک ہوتی جاری ہے اور ہمیں بہت اتیات کی ضرورت ہے اتیات کی ضرورت ہے ویکسین کے حوالے سے ہم بات کریں ٹرائلز تو ہو رہے ہیں اور کیا اپ ڈیٹس ہیں کہ کب تک یہ ویکسین جو ہیں ہم جس پہ ریلائے کر سکیں گے یا جو ویکسین لگائے جاری ہیں ان کے ٹرائلز اس طرح سے کامیاب ہوں گے اور عام پبلک تک پہنچیں گے اس وقت دو سو کمپنیاں ویکسین بنا رہی ہیں جس میں سے نوک کمپنیاں ہیں ایسی جن میں ویکسینز کلنیکل ٹرائل پیسٹری میں مکمل ہو گئے ہیں یا مکمل ہونے کو پہنچ رہے ہیں اور بہت سے مارکٹ میں بھی آگئی ہیں ان میں جو پاکستان میں ہمارے لیے جو دو چائنیز ویکسین جن کے کلنیکل ٹرائلز پاکستان میں ہو رہے تھے ایک سینو فارم ہے اور ایک کین سینو بائو ہے یہ جو ہیں کیونکہ ہمارے پاپلیشن بھی ٹرائی کری گئی ہیں اور بڑے اچھے ریزرٹس کتا ہے تو یہ سب سے زیادہ مناسب ہے جس میں جو کراچی یونیورسٹی میں جن کا موہدہ تھا سینو فارم کے ساتھ اس کو حکومت نے چنا ہے میرے ہی ادارہ ہے کراچی یونیورسٹی میں جس نے موہدہ کیا تھا انٹرنیشنل سینٹر فارم کینیکل ان ڈیالوجیکل سائنسز بارہ لاکھ دوستہ آرڈر کر دیے گئے ہیں اور اور بھی اس کے کنسائنمس آرڈر کی جائیں گے مارچ سے میرے خال سے آنا شروع ہوں گے اور اس کے بعد پھر اس کی اترزاد پر کی جائے گی ایک اور جیولپنٹ جو آپ کے بھی انٹرسٹنگ ہوئی کہ ابھی ریپورٹر آئی گے کل یہ امپیرین کالیج لندن سے کہ کچھ آترائٹس کے خلاف ڈرگز ہیں جو کہ بہت یوسفل پائے جا رہے ہیں اب اس کو کنٹرول کرنے میں کیور تو نہیں ہے لیکن ان میں بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں موٹیلیٹی تھوڑی کم کرنے میں اور پڑھانے میں تو ایک سلیومیپ ہے اور ایک اور ڈرگ ہے تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ دیولپنٹ ہے آترائٹس کے ڈرگز جو ہیں وہ کووڈ کے حوالے سے میں جو ویکسین کا آپ نے چونکہ ذکر کیا اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے آپ سے سوال کیا ہم نے جب ایک ہفتہ تقریباً پہلے آپ سے بات ہوئی تھی اب بھی سوال ہوئی ہے اب چونکہ مختلف سٹرینٹس بھی ہم دیکھ رہے ہیں نئی اشکال بھی دیکھ رہے ہیں وائرس کی تو ہم کیا اپنے طور پر پاکستان کے اندر چونکہ آپ ٹاسکورس فورسائنس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں کوئی ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے طور پر جو ویکسین خریدیں اسی کی ہم بدلتی وائرس کی شکلوں کے ساتھ اس کو سنگ کر سکیں اور اس سے وہی فائدہ لے سکیں یا پھر ہمیں باہر سے جو ویکسین خرید رہے ہیں اسی کو اس قابل بنا کے خریدنا ہوگا تاکہ ہم اس کو ڈائریکٹ استعمال کر سکیں پاکستانیوں کی اوپر اس کیلئے کیا اپ ڈیٹس آپ کے پاس ہمارے پاس جو ادارہ ہے کراچی یونیورسٹی میں جمیل ریمان سینٹر فر جنومکس لیسرچ جو اتفاق سے میرے والد کے نام سے ہی منصوب ہے جو میں نے ہی خائم کیا تھا کراچی یونیورسٹی میں یہ ادارہ ہے جہاں پہ ہم ڈے ٹو ڈے جو چینجز ہو رہی ہیں اس کے اندر ہم سٹکچر دیکھ رہے ہیں اس کووٹ کا اور ایک سو نو الگ الگ مٹیشن مل چکی ہیں جو ویکسین ہیں ان میں سے کونس ہی سب سے زیادہ ایفیکٹیو ہوں گی ہمارے خیال سے جو ویکسین ہمارے پوپلیشن پر ٹرائی کی گئی ہیں جس میں کلسینو بائو ہے اور یہ سینو فارم ہے یہی سب سے زیادہ میرے خیال سے مناسب ہوں گی کیونکہ وہ ہمارے جنیٹک سٹرکچر پر پائی گئی ہیں کہ یہ یوسفل ہیں اور یہ ڈیریکٹ استعمال ہو سکیں گی اور کیونکہ یہ جو خاص طور پر سینو فارم ہے یہ اسٹیبلش ٹیکنالوجی یعنی وائرس کو کمزور کر دیا جاتا ہے پورے وائرس کو اس میں کوئی پیسنجر آ رہے ہیں یا کوئی اور چیز داخل نہیں کی جاری بلکہ اس ہی وائرس کو کمزور کر کے اور اس کی ویکسین منا کے پر انجیکٹ کیا جاتا ہے تو یہ ویل اسٹیبلش ٹیکنالوجی ہے اور یہ سیف ٹیکنالوجی ہے تو میرے خواہد یہ سب سے زیادہ کامیاب رہے گی لیکن جو یہ شکلیں بدل رہا ہے تو کس حد تک یہ نئی اشکال پر کامیاب رہتی ہیں یہ آپ بتائے گا کیونکہ یہ سوال یہ نشان ضرور ہے اور کافی اس میں پریشانی ہے میڈیکل سرکل میں کہ جو نئی نئی صورتیں اس کی سامنے آ رہی ہیں اس پر کس حد تک یہ ویکسین کامیاب رہیں گی ٹھیک ہو گیا ڈرک صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہر حوالے سے چاہے وہ ویکسین ہونا ہے اس ریلن کے حوالے سے ہو آپ نے ساری کنسپس ان کو کلیر کر دیا تھانکیو سو مچ فور جوئننگ ڈاکٹر اطاور احمانی مارشت موجود تھے کووٹ کے حوالے سے آپ کو ایک بار پھر کہیں گے احتیاط احتیاط اور صرف احتیاط بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہے ہیں ایکسپریسو ویلکم بیک چو ایکسپریسو پرگیم میں آگے بڑھیں اور آپ کو ودایں کہ کچھ کرنے کی لگن ہو تو منازل تیہ ہو ہی جاتی ہیں ہم ایسے آزم و جذبے کی کئی داستانیں آپ کے سامنے لاتے رہتے ہیں نیشنل ایمیچرز گولف چیمپینشپ جیت کر تاریخ رتم کی اور کم عمر ترین گولف چیمپینشپ چیمپین ہونے کا اعزاز اپنے نام کیا اس وقت عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں تلکل عمر خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں تھانک یو سو مچ عمر فر جوائننگ آز گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں عمر مجھے لگ رہے آپ ایکسائیٹمنٹ شو کریں آپ جیت کر آئے ہیں نیشنل چیمپینشپ ہمیں لگ رہے کہ آپ ہی ہمیں آپ کو جیت کے ساتھ جا کے بھی آئے ہیں عمر کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پہ آکے اور کیسی طبیعت ہے کیسے کیسی جل رہی آپ کی زندگی سب سے پہلے یہ بتائی ہمیں میں ٹھیک ہوں ابھی میس تو سنڈے کو ختم ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد بھی میں ابھی بھی پریکٹس کرتا رہتا ہوں اور ابھی یہاں آیا ہوں اس کے بعد بھی میں کلب ہی جاؤں گا دوپہ میں زبادست عمر یہ بتائیں کہ آپ کو گولف کھیلی کا شوق کیسے ہوا مطلب آپ نے سٹارٹ کیسے کیا اب میں سارے سپورٹس کھیلا کرتا تھا میں کھیکٹ بھی کھیلتا تھا ٹنیس بھی کھیلتا تھا فوٹبال بھی کھیلتا تھا لیکن ان میں مزا نہیں آتا تھا تو ایک دن گولف لاب گئے ہوئے تھے تو میں نے گولف کرای کی تھی ابھی ابو نے گولف کرای کروائی تھی وہ مجھے کافی پسند آگئی تو میں نے کہا کہ میں نے گولف کھیلنی ہے مطلب گولف کے ساتھ آپ کا دل لگیا اچھا ایک انٹرسنگ کوئسن آپ سے پوچھتا ہوں آج کل کے جو ٹینیجرز ہوتے ہیں ان کی زیادہ تر جو شوق ہوتے ہیں وہ موبائل فون گیمز اس کے علاوہ ایکس بوکس وغیرہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں زیادہ انوالف رکھتے ہیں یا زیادہ زیادہ کمپیوٹر گیمز کے اندر رہتے ہیں فیزیکل گیمز نہیں کھیلتے آج کل کے بچے خاص طور پر ٹینیجرز تو آپ نے ایک ایسی گیم آپ کی ہے جو نہ صرف ایک فیزیکلی آپ نے جا کے کھیلنی ہے بڑا ڈیفرنٹ کھیل بھی ہے تو یہ اس کی کیا وجہ ہے بنیادی طور پر مجھے ویڈیو گیمز کا کبھی شوق نہیں تھا کہ ایک زگہ بیٹھے رہتے ہیں اور آپ کمپیوٹر سکرین میں بیٹھے کھیلتے رہتے ہیں اس میں بلکل بھی مزہ نہیں آتا گولف میں یہ ہے کہ گولف میں مطلب کمپیٹیشن بھی بہت ہوتا ہے آپ اپنے لئے کھیل رہی ہوتے ہیں کوئی ٹیم سپورٹ نہیں ہوتا ہے اور آپ اچھا کھیلتے ہیں تو پھر آپ کو ریوارڈ بھی کیا جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا یہ بتائیں ٹریننگ پاترنز کیا ہیں بیسیکلی آپ کے آپ کس طرح کی ٹریننگ کرتے ہو پھر آپ کتنا ٹائم ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی پڑھائی تو افیکٹ نہیں ہوتی سکول کے دنوں میں میں سکول کے لئے اٹھتا ہوں سکول سے ہوکے میں ڈائیکلی گولف لب جاتا ہوں پھر میں رات تک وہیں ہوتا ہوں پھر گھر جاتا ہوں کھانا کھا کے پھر گھر پر پڑھتا ہوں اور جب سکول نہیں ہوتا ہے تو پھر میں صبح سے رات تک گولف ہی کھیل رہا ہوتا ہوں پریکٹس کر رہا ہوتا ہوں پرہائی میں تھوڑی سی مشکل تو ہوتی ہے لیکن اس کے لئے پھر صبح اٹھ کے پڑھنا ہوتا ہے صحیح 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 اچھا تو کس کو آئیڈیالائز کس کو کرتے ہیں آپ کے پیرنس میں سے یا فیملی میں سے بھی کوئی کھیلتا ہے اس کو آئیڈیالائز کرتے ہیں چونکہ آپ نے تو گولف چیمپینشپ جیت لی محض ایک ایسا کھیل جس کو آپ نے کھیلتے ہوئے دیکھا اور آپ نے کہا مجھے یہ کھیلنا ہے اور پھر آپ نے امیچور چیمپینشپ جیت لی اس کی تو یہ بڑا اعزاز ہے بڑا ٹیلنٹ ہے یہ عمر فیملی میری پوری کھیلتی ہے میں امی ابو بھی کھیلتے ہیں بھائی بھی کھیلتے ہیں امی ابو کافی سپورٹ کرتے ہیں میری اور ان کے ساتھ اکثر کھیلتا جاتا ہوں میں تو پریکٹس بھی میں کرتا جاتا ہوں صحیح عمر آپ سے پہرے تو 18 سال کے ایک لڑکے نے ریکارڈ بنایا تھا اس ایمپیچپ جیتنے کا اور آپ نے 16 سال کی عمر میں کیا کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ اتنی کامیز میں اتنی بڑی اچیویمنٹ ہو اچھا تو لگ رہے کیونکہ ابھی اس میں پاکستان کے سائے ٹاپ پلیئرز آئے ہوئے تھے چینپنشپ میں اور فور ڈے ایونٹ تھا مطلب پیشر تو ہوتا ہے چاروں دن تو جب آخرین آیا تھا تو پہلی سائیڈ میں بہت اچھا کھیل گیا تھا اس لئے پھر اینڈ والی سائیڈ میں اتنا پیشر نہیں تھا اور جب ہرا دیا تھا تو اچھا تو لگا تھا ٹھیک ہے تو کہاں تک جانا ہے اس پیشن کو لے کر گیم کے ایمز کیا آپ کے پہلے تو میں نے ٹاپ پرامیچر بننے اپنی کنٹری میں وہ جب بن جاؤں پھر میں نے پرو ٹرین کرنے اور آفٹر دائٹ میں نے کیو سکولز کھیلنے جس سے جب آپ کوالفائی کر جاتے ہیں تو پھر آپ ورلڈ کے ٹاپ گالفرز میں آ جاتے ہیں اس کے بعد میں نے ورلڈ نمبر ون بننے انشاءاللہ انشاءاللہ چلیں ہماری بیس فیشز آپ کے ساتھ ہیں ویسے تو یہ بڑی کوئی کومن قسم کا کھیل ہے نہیں جو ہر شخص کھیلے یا ہر شخص کو جس کا شوق ہو بڑی سیلیکٹیو کلاس ہے جو کہ کھیلتی ہے لیکن جو بھی اس کلاس کے اندر بھی جو لوگ کھیلنا چاہتے ہیں خاص طور پر جو ینگسٹرز کھیلنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ٹپس ہیں آپ کے پاس محض جائیں پیرنس کے ساتھ رہا چیک آؤٹ کریں کہ کیسے کھیلتے ہیں گالف پسند آئی تو کھیل لیں گے یا پھر there is something else اس کے لیے بھی جی کیا کہتے ہیں گالف جو ہے نا گالف میں آپ کو پریکٹس بہت کرنی ہوتی ہے آج کے جو ینگسٹرز ہیں میرا خیال ہے کہ ان کو اس سے زیادہ مرزہ آتے ہیں کہ وہ گھر پر بیٹھ کے آرام سے کھاتے رہے ساتھ میں ویڈیو گیمز کھیلتے رہے میں تو مجھے کیونکہ پریکٹس کا شوق ہے تو میں تھکتا نہیں ہوں میں کرتا رہتا ہوں اس لئے میرا تو خیال ہے کہ اس لئے لوگ کو زیادہ لوگ کو گالف نہیں پسند زبادہ دست عمر ہمارے پلاتفارم سے کیا میسیج دیں گے دیکھنے والوں کو جو کم بچے آپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں گالف میں یا کسی بھی سپورٹ میں آگیا آنا چاہتے ہیں ایک میسیج ہمارے دیکھنے والوں کے لئے گالف میں محنت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ محنت نہیں کرتے تو پھر آپ کبھی اچھے پلیر نہیں بن سکتے اور محنت سے یہ مطلب نہیں کہ آپ آئے بس کورس پر کھل کے چلے گئے آپ کو آرز پوٹ ان کرنے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پکی کریں گے تب آپ اچھے گالف میں بنیں گے اچھا اس میں میں نے جتنا اس کو ٹرائی کیا گالف کو تو آپ کا جو ایم ہے یا آپ کا جو اندازہ ہے بال کو ہٹ کرتے ہوئے وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے ہم جیسے جو شوقیاں فنکار ہوتے ہیں شوقیاں پلیرز ہوتے ہیں وہ تو بعض اوقات بیس کو ہٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بال کہیں جاتی ہے تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو بیسیکلی آپ کی سب سے زیادہ ٹریننگ کس چیز کیوں پر سب سے پہلے کی جاتی ہے the balance the way you hit the ball یا پھر کچھ اور ہوتا ہے اس میں تھوڑا technicality بتائی ہے ہمیں کھیل کی سب سے پہلے تو آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ کو گالف کلاب کو پکڑنا کیسے ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ بال کو مار نہیں سکتے اس کے بعد آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ swing کیسے کرتے ہیں آپ کا swing کا length کتنا ہوگا آپ کی speed کتنی ہوگی اس حساب سے پھر آپ کو بال مارنا سکھاتے ہیں اس کے بغیر آپ گالف swing نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے اور میں نے یہ بھی سنائے کہ جب آپ hit کرتے ہیں بال کو for a longer distance اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ طاقت نہیں چاہیے ہوتی actually it's timing with the wrist ایسا ہی ہے نہیں timing کی تو بات ہے لیکن طاقت کے بغیر آپ بال کو لمبا مار ہی نہیں سکتے کہ اگر آپ کی swing میں speed نہیں ہوگی تو پھر آپ کی بال کو جائے گی جتنی آپ میں طاقت ہو اور اس میں timing اچھی ہو تب آپ کا بال لمبا جائے اچھا میں یہ بتائیں کسی انٹرنیشنل پلیئرز جس کو آپ بہت زیادہ idealize کرتے ہو میرا فیرٹ گولف ہے روڑی میکل روئی اچھا پاکستان میں سیالکورٹ کے اندر بہت زبردست سپورٹس ایکپمنٹ بنتا ہے گولف میں ہم اس وقت کہاں سٹینڈ کرتے ہیں کیا آپ جو ایکپمنٹ یوز کرتے ہیں گولف کے لیے وہ پاکستان کا بنا ہے یا ایمپورٹڈ ہوتا ہے اور کیا بہت مہنگا ہوتا ہے سنا ہے بہت مہنگا کھیلے یہ پاکستان میں تو کچھ ایکپمنٹ نہیں بنتی گولف کی مطلب جیسے آپ کہہیں سیالکورٹ میں کافی بناتے ہیں وہاں پہ سیف کرکٹ فٹبال جیسے سپورٹس کا بنتا ہے گولف کی تو ایکپمنٹ یہاں پہ باہر سے ہی آرڈر ہوتی اور وہ کافی مہنگی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا Thank you very much Umar for joining us We are so proud of you آپ اسی طرح سے کھیلیں پاکستان کا نام راشن کریں اور زیادہ بولا بھی کریں سر خیلنا اچھا نہیں ہوتا بولنا بھی چاہیے جیسے ٹھیک ہو گیا عمر خاند ہمارے ساتھ موجود تھے ناشنل ایمیٹر گولف چامپئن اور تھائنگ تو مچ عمر ابھی میں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو Welcome back to ایکسپریسو امیانو صاحب کو کبھی زیادہ زیادہ بولنے کا دل کرتا ہے بلا وجہ بلا وجہ سیادہ بولنے کا دل تو اس وقت کرتا ہے جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ اب آپ نے بولنا ہے ابھی we don't have something to play or on air لیکن اس کے ساتھ ساتھی ہے تو ہمارے کام کا حصہ ہے لیکن میں ایک بات سوچ رہا تھا جلدبازی کے حوالے سے دنیا میں اتنے سارے کام ہیں جو آپ اگر پیسفولی یا کام رہ کر کریں تو وہ ہو جاتے ہیں لیکن جلدبازی میں خراب ہو جاتے ہیں Exactly اور جلدبازی کے حوالے سے آج ہمارا سیگمنٹ بھی ہے جس میں وسیع شاہ اور مولانا عمران بشیر ہمیں ریلیجس پوائنٹ ویو سے بتا رہے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہے اور کیا اس کے معاملات ہوتے ہیں سو اوبر ٹو بس شاہ صاحب شکریہ عمران شکریہ عمران بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو مذبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریسو اور ہمارے صرف موجود ہیں علامہ محمد عمران بشیر صاحب سر ویلکن پوٹو شو اور آج کا جو موضوع ہے علام صاحب وہ چونکہ اسلام یعنی کہ کوڈ آف لائف ہے یعنی کہ دین کا کوئی ایسا یعنی کہ کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کوئی ایسا پہلو نہیں ہے زندگی کا جہاں پہ دین جو ہے وہ رہنمائی فراہم نہ کرتا تو بظاہر آج کا جو موضوع ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ لگے کہ اس کا دین سے کیا تعلق ہے مگر بہت ہی گہرا تعلق ہے یہ جو اجلت پسندی ہے اس کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے اور اس لیے کیا ہے کہ بہت سارے لوگ امپلسف ہوتے ہیں ہر چیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دور لگی ہوئی ہے اور یہ جو جلدی ہے آپ کو بتایا ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جلدی کا کام شیطان کا ہمارے ایک محورہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کا جو اٹینشن سپین ایک پورا اب یہ پوری پوری میت کہہ لیجئے پورا فلسفہ ایک بن گیا ہے کہ جی لوگوں کا اٹینشن سپین نہیں ہے آپ کے پاس وقت نہیں ہے اب تو یہاں تک آ گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سوشل میڈیا کے اوپر تین منٹ سے زیادہ کوئی چیز نہ ڈالنے کے لوگ دیکھیں گے اب بہت ساری زندگی کی معاملات آپ تین منٹ میں کیسے سمجھ سکتے ہیں پھر مجھے لگتا ہے کہ جو غور و فکر سے دوری ہے قرآن بار بار اس کی تعلیم دیتا ہے کہ اور تم غور کیوں نہیں کرتے فکر کیوں نہیں کرتے تو میں چاہوں گا کہ یہ جو ایک فلسفہ ہماری پوری سوسائٹی میں در آیا ہے کہ جلدی کرو فوری کرو اور ہم پھر اپنے ٹریفک کے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ٹھیڑنے کو تیار نہیں ہیں اور لگتا ہے کہ بس پتہ نہیں کون سا جا کے ہمیں ایٹم بم جو ہے وہ اس کو روکنا ہے چلانے سے یعنی میں چلانے کو تو نہیں میں انکریج کر سکتا لیکن اس کو روکنا ہے تو اس کو دین اس حوالے سے کیا رہنوائی فرام کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید جی بہت شکریہ اللہ خوش رکھے آپ کو ہمیشہ کی طرح آپ اچھے سوالات لے کر آتے ہیں دین تو ہمیں شاید یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے کیلئے آئے ہونا جی 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 سبحان اللہ آپ کی رکت جا رہی ہے اگر میں نے ان کو نہ پکڑا تو پتہ نہیں کون سا بم چل جائے حالانکہ حکم یہ ہے جنت کا ریجسٹر بند ہو جائے گا حکم یہ ہے کہ پہلے آپ احتمام سے ہیں اور اگر لیٹ ہو گیا تو آپ بھی احتمام سے نہیں ہیں کوئی آپ کے پیچھے کوئی چوڑنی لگا ہوا یا ایسا معاملہ نہیں احتمام اس سے آپ کے وقار میں بھی ایک سکر دورتہ ترہ جا رہا ہے اور دوسرا جو آپ نے سڑک کی بات کی انسان کے اخلاقیات کا بلکل درست کہہ رہا ہے اب اشارہ ہے بعض اب ہمیں جلدی ہوتی ہے ہم اشارہ توڑ دیتے ہیں اب دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر اشارہ توڑتے ہو دیکھیں دین میں کیسی رہنمائی کی ہے اشارہ توڑ دیا اس دوران خدا نہاستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ خود کشی کے ذمہ میں جائے گا شہادت میں نہیں جائے گا بلکل درست کہہ رہا ہے ایسے ہی آج روئیوں میں جلد بازی فیصلوں میں جلد بازی روزانہ کی بنیاد پہ یہ مسائل چونکہ یہ آپ کو پھر اعلام صاحب غور و فکر کا موقع نہیں دیتی ہے جلد بازی جو کسی بن نوعیت کا اسی کو تو حضر علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ جلد بازی لغزشیں زیادہ کرواتی اور رضی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آپ کو حسن تدبیر سے محروم کر دیتی یہ چیز جلد بازی اس لئے آپ دیکھیں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے بھی چونکہ آپ کرنٹ ایشوز کو لے کے چلتے ہیں ہمارے سامنے بھی لوگوں کی جو مسائل زیادہ تر طلاق کے سپیشلی جو آتے ہیں جی وہ بھی اسی کا جلد بازی اس نے کو بات کی اس نے کو گالی دی اس نے کو رویہ ایسا کیا فوری فیصلہ جاتے ہیں اس لئے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان بے صبرہ بڑھا ہے کہ جب کوئی شر کی بات آتی ہے جب کوئی اس کے مزاج کے خلاف کوئی تکلیف کوئی آفت تو جزا فضا میں رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے ہی اللہ نیاکی کر دیتا ہے یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا وہ جب کوئی رب کی طرف سے خیر کوئی نعمت کوئی راحت کوئی مال کی صورت میں تو کہتا ہے میری اپنی ذاتی محنت ہے جیسے کہ قرآن بھی یہ کہتا تھا کہ جب اس کو کہا کہ زکاة تو دو کم از کم تو کہتا تھا یہ تو میں اپنے علم کی بنیاد پر کمایا میں کیوں دوں اس کی زکاة تو گزارے یہ ہے کہ ان رویوں نے شاہ جی کاموں کے اندر حالانکہ آپ یہ دیکھیں یہ بڑی بنیادی بات ہے جو کسی قرآن جیسے جاہل کوئی سمجھ نہیں آسکتی دیکھیں دنیاوی طور پر کامیاب ہو جانا ایک الگ بات ہے پیسہ کٹھا کرنے مگر جہالت تو جہالت ہی رہے گی جہالت آپ کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ آپ نے جو ہنر ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اس ہنر کو استعمال کرنے کہ جو آزاں ہیں چاہے وہ آپ آنکھ ہے لکھنے کا ہے ہتوڑی چھینی کا ہے کلکولیشن کا ہے وہ آزاں بھی اسی کے دیئے ہوئے ہیں جو خیالات آرہے ہیں کریئیٹیو وہ بھی اسی کے دیئے ہوئے ہیں تو انسان کا تو جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا احسان کا تو ہی کچھ نہیں اس پر ایک دو واقعہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بیش کرنا چاہوں گا وفد عبدالقیس بڑا مشہور واقعہ ہے وفد عبدالقیس جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے جو سردار تھے منظر 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 بن عائز وہ سب سے آخر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا وفد حاضر ہو گیا انہوں نے کیا کیا اترتے ہی سب سے پہلے جو گوڑے تھے اونٹ تھے سواریاں تھے ان کو چارہ ڈالا حالانکہ یہ امیر ہے سردار ہے سب کو تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جلدی سے جلدی پہنچیں انہوں نے زیارت کو تھوڑا سا مؤخر کر کے جانوروں کا خیال کیا پھر اس کے بعد خود تیار ہوئے غسل کیا کپڑے صاف پہنے سفر کی تکاور پھر اس کے بعد جب حاضر ہوئے تو آپ نے مسکراتے ہوئے پتہ کیا فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر کو جو سردار تھے وفد عبدالقیس کے اِنَّ فِيْكَ خَسْلَتَن آپ میں دو خوبی ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب کو بڑی پساند ہیں کہہ رسول اللہ وہ کیا تو آپ نے فرمائے ایک تو آپ میں بردباری معاف کرنا اور دوسرا اعتدال کے ساتھ چلنا جلد بازی میں سبحان اللہ حالانکہ آپ دیکھئے کہ ہم ہم تو اب یہ جاننے کے باوجود بھی عشق رسول کا تقاضی تو یہ ہے کہ جہاں آپ ہوں تو دوڑ کے اور لپک کے ہی جائیں گے مگر آپ نے سمجھانے کے لیے جو دوسرا جو رویہ تھا ٹھہراو والا اس کو آپ نے انکرج کیا اور پسند فرمائے اس معاملے میں بھی کہ نبی کی طرف اور آج بھی یہ حکم ہے کہ آپ مدینہ منورہ پہنچیں تو آپ دیکھیں کہ مومن کتنا کتنی فراست اس کو عطا کی جاتی ہے سبحان اللہ اور آج بھی شاہ جی یہ حکم ہے کہ آپ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں آپ اچھے سے اچھے کپڑے پہلے جی جی پہلے خوش وران کریں اس کے بعد غسل کریں اچھی خوشبو لگائیں سبحان اللہ پورا تیار ہو کے توبہ کے نفل پڑیں سبحان اللہ یعنی کہ مجھے جو بات سمجھ میں آئی کہ آپ کا اپنے نام پر سرکار دولم صلی اللہ اپنے نام پر آپ کی دیوانگی یا جلد بازی کو پسند نہیں پسند نہیں گئے گا یعنی کہ ایسی ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت زید پورے قرآن پاک میں ایک ہی صحابی کا نام ہے حضرت زید رضی جن کو اللہ کے محبوب نے اپنا بیٹا جی بیٹے صاحب زیدہ ایک موقع پہ جنگ ہو رہی ہے ایک شخص نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول کلمہ پڑا شہدو لا الہ الا اللہ انہوں نے پھر بھی اس کی بات کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے ان کو قتل کر دی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فوراں سجدے کی طرف لپکتے ہیں اللہ کی طرف لپکتے ہیں اور اتنا جلدی کہ جسے کہتے ہیں چادر مبارک بھی یوں نیچے آ رہی ہے اور کیا لفظ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں اس سے بری جی اللہ اور یہ مجھ سے بری یہ وہی ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ نے جھانت کے دیکھا تھا آپ نے سینہ پھار کے دیکھا تھا جب انہوں نے کہا کہ اس کے نیت ٹھیک نہیں تھی تو آپ نے کہا آپ نے شققتہ سبت اللہ کہ آپ نے سینہ کھوڑ اب یہ دیکھی اس کے پیچھے بھی اجلت ہے اجلت تو اس کو اتنا ناپسند کیا کہ یہ جملے فرما دی اللہ کے محبوب نے کہ میں اس سے بری اللہ اور یہ مجھ سے بری اللہ اچھا علام صاحب یہ جو اجلت ہے یہ جو ارتقاز ہے یہ جو ٹھہراؤ ہے اس سے اس کی یہ زد ہے تو ارتقاز اور ٹھہراؤ کے فوائد جو ہیں وہ کیا ہے جیسے مجھے میرے ابھی ذہن میں آتا ہے بس وہ جو محدد بچسہ جسے ہم کہتے ہیں مگنیفائنگ گلاس آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ایک خاص مومنٹ پر جو سورج کی روشنی آ رہی ہوتی ہے اس کو ہم ایڈجسٹ کرتے چلے جاتے ہیں چلتے ہیں اور پھر ایک مومنٹ آتا ہے کہ جب ایک ارتقاز جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تمام طور روشنی اس حدثے میں سے گزرتی ہوئی ایک نکتے پر مرکوز ہوتی ہے ایک خاص ٹھہراؤ کے بعد ایک خاص وقت کے بعد اور جیسے ہی وہ ارتقاز پیدا ہوتا ہے ایک دم سے ایک میجک پیدا ہوتا ہے اور آگ جو ہے وہ جل جاتی ہے روشنی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی تو ارتقاز کے بغیر آپ کوئی بڑا کام بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں بلکل اسی لیے تو فرمایا گیا کہ میں اللہ کے محبوب فرما رہا ہے کہ میں حکم دیتا ہوں کہ ساعتن یحاسب فیہا نفسا کہ ہر مومن روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ تو محاسبہ کرے جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ وہ روشنی ایک پیدا ہو جاتی ہے تو آپ محاسبہ کریں گے مراقبہ کریں گے سوچ و بچار کریں گے جیسے کہ قرآن پاک میں آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا کیوں نہیں تدبر کرتے کیوں نہیں غور و فکر کرتے جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارہ حرام میں کیوں تشیل جا رہے ہیں تاکہ تدبر کیا جائے غور و غوز کیا جائے رب کے ساتھ تنہائی میں باتیں کی جائیں یکسوری کے ساتھ باتیں کی جائیں اور یہاں تک فرمایا شاہ جی کہ ہاتھ جو ہم ایک لفظ بولتے نا کہ ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو اللہ کے محبوب ہے ایسے بندے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جو یہ کہتا ہے میرے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اللہ اللہ اب بلکل صحیح کر رہے ہیں سبحان اللہ یہ بھی اسی کا ایک دعا ہے جو جلد بازی میں پڑھا جاتا ہے کساڑیاں دعا ہوتا ہے میں نہیں دیرے دعا ہمارا روئیہ بلکل اس بچے کی مانند ہے جو وہ بیج لگاتا ہے اور اس کے بعد پھر کینٹے بعد اٹھ کے دیکھتا ہے کہ پودا نکلے آگے جی جی سیرب کھا دا کوئی طاقتی شائع کھا دی ہے تو میں نے جانا آگے کی نہیں آگے اس نے فرمایا ہر انسان کی دعا قبول ہوتی رہے گی جب تک اجلت بازی میں آج یہ جو ابو جی فرمائیے کہ غصہ اجلت کو پیدا کرتا ہے یہ اجلت جو ہے وہ غصے کو جنم دیتی ہے یہ دونوں آپ اس میں بہن مائی ہیں یہ انسان اجلت بازی میں جب آتا ہے تو اسی سے اس غصے کی ترتیب آتا ہے جب کہتا ہے یہ میرا کام کیوں نہیں ہو رہا آپ ادھے سے پکڑنے ہیں تو اس پکڑ لیں لیکن عام طور پر یہ غصہ جو پورے انسان کو تباہ کر دیتا ہے اکل کو ختم کر دیتا ہے وہ بھی اجلت کا ایک شاہ ہے دونوں ایک دوسری کی یہ ملے ہوئے ہیں میں نے یہ کہا ابھی تک کیوں نہیں ہوا اس لیے اب دادا کرنا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے ماباب قربان دس سال حضرت نصر کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی ساری زندگی میں نے خدمت کی ایک مرتبہ بھی نہیں یہ کہا یہ کیوں نہیں کیا یہ کیوں نہیں ہوا ابھی تک یہ کیوں نہیں کیا ہمارا سارا دن کیا آفیس کیا گھر کیوں کیا کیوں کیا آج کیوں کیا سے کم از کم ہم توبہ کر کے نکلیں موقف مہارا مہارا مضبوط تو لہجہ نہ رمو آج ہمارا موقف مضبوط نہیں ہوتا لہجہ بہت سخت ہو جاتا ہے یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا ان بیماریوں سے شاجی نہیں نکلیں گے تو ہم زینی مریض ہو جائیں گے علامہ صاحب جو بات کر رہے ہیں بڑی اہم ہے اور یہ وہ روحانی بیماری ہے ناظرین جو آپ کی جسمانی بیماری کو جنم دیتی ہے آپ دیکھئے گا کہ بلڈ پریشر میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے یہ جو بیچینی ہے طبیعت کی یہ جو اجلت ہے یہ آپ کو بلڈ پریشر کا مریض بناتی ہے اگر آپ ٹھہراؤ جو ہے وہ لا سکیں سکون اپنے اندر لا سکیں تو آپ کا جو قلب ہے اور آپ کا جو بلڈ پریشر ہے جسے بلند فشار خون کہتے ہیں وہ بھی ایک قابو میں رہتا ہے تو یہ وہ روحانی بیماری ہے جو آپ کی جسمانی بیماری کو بھی اس کو سر پر سوار نہ کریں امام منیفرہ مطلعہ کا کسی نے کہا آپ کا جہاز ڈوب گئے فوراں یوں محاسبہ کیا اجلت میں نہیں ہے یہ کیا ہو گیا ہارٹ اٹیک شاہ جی اس وجہ سے ہو رہا اور یہ خبر دیتے ہو بھی احتیاط کرنے چاہیے یہ پھر ایک الگ موضوع ہے اس پر ہم بات کریں گے میں صرف چاہوں گا کہ آخر میں یہ ضرور فرما دیجئے کہ اجلت سے گریس کے لیے کیا کیا جائے اور ٹھہراؤ اور ارتقاس کے لیے کیسے وہ پیدا کیا جائے کیا آدمی رویہ اختیار کرے کیا چیزیں کس طریقے سے ان دونوں بیماریوں سے ایک بیماری سے چھٹکارہ پائے اور ایک اچھی عادت کو اپنائے اس کے لیے ہمیں سیرت مبارکہ کا بار بار تقرار بلکل درست کہہ رہے ہیں جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو جن کو اپنا ہیل اتر دی چلی جاتی وہ چیزیں آئیں گی کہ وہ کیا کرتے تھے کڑا پھینکنے والے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں پتھر مارنے والوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں بیٹیوں کو طلاق دینے والوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور اپنے چچا سید الشہدہ سید حمزہ کے قاتلوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ان سیرت کو جتنا ہم پڑھیں گے اس سے فرق پڑھے گا شاہ جی ایک تو کہیں آپ کو غصے میں کیا گیا کوئی فیصلہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا نہیں آتا چونکہ تمام فیصلے جو ہیں بہت ہی اور اب بات کر لیتے ہیں دنیا بھر میں سب سے پرانی ڈیموکرسی امریکہ کے حوالے سے جس کا اگر ہم کہیں کہ کل جنازہ نکل گیا تو غلط نہیں ہوگا جمہوریت کے چیمپئن امریکہ کی بات کر رہے ہیں ہم جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی نفرت انگیز تقاریر اور ان کا رویہ رنگ دکھانے لگا ہے ہم یہ نے کیپٹل ہل کے درو دیوار کو علاقے رکھ دیا کل کی اگر خالیم صورتحال کی بات کرے تو نہ صرف نہ صرف انہوں نے توڑ پھوڑ کی بلکہ ان سارے واقعات کے اندر ایک خاتون سمیت چار افراد حالات بھی ہو گئے اسی سنگین صورتحال کے باعث واشنگٹن سمیت کئی شہروں میں 21 جنوری تک کرفیو لگا دیا گیا ہے ادھر امریکی کانگریس نے صداتی انتخابات کے نتائج کی توسیق کر دیئے اور جو بائیڈن 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے بلکل اور جو بائیڈن کی کامیابی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے ریاست پنسلوینیا کے انتخابی نتائج پر اعتراضات مسترد کر دیا گئے ہیں جبکہ ریاست جورجیا کی بات کیجئے وہاں پہ بھی سینٹ کی دو نشستوں پر ڈیموکریس نے فتح حاصل کر لی ہے جس کے سینٹ کا کنٹرول بھی ڈیموکریس کے پاس آ گیا ہے ادھر ہنگامہ رائی اور نفرت انگیز پوسٹ پر ڈونلڈ ٹرمپ کو سوشل میڈیا ویب سائٹ پر بھی بلوک کر دیا گیا ہے ٹوٹر اور فیس بوک انتظامیہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی اکاؤنٹ آرزی طور پر بند کر دیا ہے دوسری جائے بات کی جائے جو بائیڈن کی تو انہوں نے جمہوریت پر حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ امریکہ کے لیے ایک سیاہ دن ہے اسی تمام سیچویشن پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہوں گے بلال لاکھانی جو ہمیں بڑا زبزیاں دیتے ہیں اور جب بھی ہم امریکن الیکشن سے لے کر اب تک جو نتائج کا مرحلہ ہے اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں بلال ولکم ٹو دی شو تھانکیو سو مچ پر جوئننگ آپ کی تو گوڈ مارنگ نہیں ہے پہ ہم آپ کو گوڈ مارنگ گوش کریں گے سو کیا آپ کے پاس اپڈیش ہیں ٹرمپ مانے ہیں کی نہیں مانے جی آج کی جو سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے وہ یہی ہے کہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کا سوفٹوئر جو ہے وہ فائنلی اپڈیٹ ہو گیا ہے انہوں نے اپنی الیکشن میں ہار مان لی ہے یاد رہے پچھلے دو مہینے سے وہ ووٹ کو عزت دو اور مجھے کیوں نکال رہا کہ زد میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کو اکسا رہے تھے اس کا جو وائلنس ہے جو الیکشن کے دن بھی ہماری بات ہوئی تھی میں نے آپ کو کہا تھا مجھے کھوڑی ستی کراچی جیسی فیلز آ رہی ہیں کہ یہ وائلنس یہ امریکہ نہیں لگ رہا یہ بلکل لگ رہا ہے کہ ہاتھ سے باہر چیزیں جا رہی ہیں اور کل ہم نے یہی دیکھا جو وائلنس واہ ہے کیپیٹل ہیل کے اوپر لیکن اب خیر اچھی بات تو آپ کے سکتے ہیں یہ تو بہت بڑی یہ تو سب سے بڑی خبر ہے یہ بریکنگ نیوز ہے جو آپ دے رہے ہیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنی شکست تسلیم کر لیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کیسے کی انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے بلکل انہوں نے ایک ویڈیو میسج کر رہا ہے جس کے اندر انہوں نے اناناؤنس کر رہا ہے آئیڈن صاحب کا نام ابھی بھی نہیں لیا ان کے لپ سے وہ نہیں نکل پایا لیکن انہوں نے یہ بات مان لی کہ نیا ایڈمنیسٹریشن آئی گی اچھا یہ انہوں نے ٹویٹ نہیں کر پائی تھے کیونکہ ان کو ٹویٹر پہ وہ بین ہو یاد رہے ہیں ان کے پاس نوکلیر کوڈز ہاتھ میں ہیں وہ جنگ شروع کر سکتے لیکن وہ ٹویٹ نہیں کر سکتے تو ان کے جو ایڈ ہیں انہوں نے یہ ویڈیو ٹویٹ کری ہے اور دنیا کو اناناؤنس کیا ہے بلال کہ آپ بے بسی ہیں آپ امریکی صدر ہیں اٹھاسی ملین لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں ٹویٹر پہ آپ ٹویٹ نہیں کر سکتے ٹویٹر نے بلوک کر دیا آپ کو بلکل اور یہ کافی ایک کانٹرویورشل چیز ہے کہ پرائیویٹ کمپنیز کے پاس اتنا پاور ہونا چاہیے نہیں کہ وہ ایک صدر کو چپ کر سکے دیکھیں ابھی تو ہم سب مانتے کہ صدر پاگل ہے لیکن کل کوئی اور صدر بنے تو ہمیں ایک ایسا لگے گا کہ پرائیویٹ کمپنی بولے کہ آپ بات نہیں کر سکتے اچھا بلال ابھی جو ہم نے سیچویشن دیکھی کپٹل ہیل کی بیلڈنگ پر جس طرح سے ہم نے کچھ پیکچوز بھی دکھائیں فٹیجز بھی دکھائیں یہ جو ہنگامہ رائی ہوئی اس کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ امریکن ایک جو کہلے سٹیٹ جو ڈیموکریسی کی کہلے علم بردار ہے ان کے ہاں پہ اس طرح کا رویہ دیکھنے میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ پاکستانی سیاست میں ہم دیگر کانٹریز کی بات کریں لیکن امریکہ میں یہ سب ہوا کیا آگے سلوشن مان تو گئے ہیں ٹرامپ اس کے بعد کیا سیچویشن ہم نے دیکھنے کو ملے گی بلکل یہ نشاندہ ہی کرتی ہے امریکہ کی کمزوری کی یہ ایک وجہ نہیں ہے یہ ایک نشانی ہے کہ امریکہ کتنا کمزور ہو چکا ہے ابھی آج کل کچھ میمز بھی چل رہی تھیں ٹوٹر پہ کہ امریکہ میں یہ ہوتا ہے تو پاکستان میں یہ ہوتا ہے امریکہ میں کہتے ہیں مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی پاکستان میں کہتے ہیں مجھے اس طرح خارہ نہیں آیا آپ کا تو اس پہ پاکستان جو ہے وہ کافی ہم لوگ اپنا مزاک ہوڑاتے لیکن اب امریکہ کو بھی اندر دیکھنا چاہیے جھانکنا چاہیے کہ امریکہ میں 40 ملین لوگ جو ہیں وہ غربت میں رہتے ہیں ملال یہ ایک پکچر ہے ہمارے پاس وہ آپ کے پاس بھی ہوگی بلکہ آپ سے آفیر بھی بات بھی ہو رہی ہو رہی تھی یہ پکچر ہم لوگوں کو دکھاو ہی رہے ہیں تو یہ جو صاحب جنہوں نے نیو ایر کے اوپر ماسک پہن کے لوگوں کو درایا تھا اس کو کے پی پولیس نے تو گرفتار کر لیا تھا پکچر زارہ دکھائیے گا جی اور یہ جو صاحب واشنگٹن میں گھوم رہے تھے اس کے سب کے حلیے کے اندر کیا اس کو بھی پکڑا ہے پولیس نے وہاں پہ لائٹر نوٹ بتائیے ہمیں جی ان کو نہیں پکڑ پائے میں بھی ایک چلی یہ پتہ نہیں لومڑی ہیں شہر ہیں جو بھی یہ میں انٹریو سن رہا ہے تو وہ اپنی کنسپیرسی تھیوری کے بارے میں بات کرے تھے پاکستانی پولیس نے پکڑ تو لیا ان کو ادھر تو ان کی کھلی چھوٹ ہوئی ہے اور یہ بہت افسوسناک بات ہے کیونکہ اگر یہ لوگ جنہوں نے اتنا وائلنس کیا ان کو اگر پکڑیں گے نہیں اور اریسٹ نہیں کریں گے تو مزاق بن جائے گا آخری چیز میں یہ بتاؤں کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے ڈیفنس میں سیون ہنڈرین ففٹی بلین ڈالرز سپین کرتی ہے ہر سال اور دھائی سو لوگوں نے ان کی کیپٹل بلڈنگ کو اوورٹیک کر لیا مطلب یہ ان کی سیکیورٹی کا حال ہے یہ اتنے چند لوگوں نے لومڑیوں کی کاؤسٹیوم میں بیٹھ کے جو ہے ان کی کیپٹل کو جو ہے اور بڑے کانٹوورشل فلیکس جو وہاں پہ ہیں وہ بھی اس کے اندر لہرا دیے گئے بلڈنگ کے اندر جو کہ شاید جسے کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی تاریخ کا سب سے برا دینے اچھا ہے جنوری آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں امریکہ محض کمزور تھا کمزور تھا لیکن محض ایک خال تھا جو کہ سکیٹ گر تھا اور امریکہ دنیا پہ اپنے اصل شکل آنے نہیں دے رہا تھا چونکہ کل ایک میم میں نے ایسی بھی دیکھی جس میں اراک اور افوانستان اور میڈل ایسٹ کے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ لکھا ہوتا ہے کہ سیچویشن کو کلوزلی ابزورف کرے اور دیکھ رہے ہیں کہ اگلا ایکشن کیا کرنا ہے واشنگٹن کے خلاف تو آپ کو لگتا ہے کہ ہیئر ٹو ایکسپوس تھا ٹویٹی ٹویٹی ون پہلے ہیلتھ کو لے کر ان ناو پولیٹکس بلکل یہ بات سچ ہے ٹویٹی کے پرائمینستر تو ٹرول کر رہے تھے ٹویٹر کے اوپر کہ ہم لوگ بھیجنے کے لئے تیار ہیں ہم لوگ بہت افسوسناک یہ باقی ہے بلکل اسی طرح یہ چیز ہو رہی ہے خیر ہونا بھی چاہیے امریکہ نے سالوں سے باقی پوری دنیا کو کرا ہے لیکن جو سیریس بات تھے وہ یہی ہے کہ امریکہ خوکلا بن چکا ہے اور اب وہ بچپن میں کہانی سنتے تھے the emperor is naked تو اب وہ دکھ رہا ہے کہ جو پاور ہمیں دکھایا گیا تھا وہ ایک چلی سچ نہیں ہے وہ ایک برکہ تھا ٹھیک ہوگی اچھا بلال اب چونکہ بل آخر ڈانلڈ ٹرپ مان گئے ہیں جو بائیڈن اب حلف اٹھائیں گے اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈیمکریسی ہے امریکہ کی جسے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی ایکسپوز ہوئی ہے آنے والے وقتوں میں کس طرح سے ہم امریکہ کو دیکھتے ہیں بدلتے ہوئے جو بائیڈن کی جو کہلے ہیں ان کی پریزیڈنسی میں بلکل تو آئی تنگ دیکھیں صدر ٹرمپ کا جو چیپٹر ہے وہ ختم ہونے والا ہے لیکن ٹرمپ ازم جو ایک سوچ ہے کہ ہم ہی صحیح ہیں اور باقی سب غلط ہیں اور ڈیمکریسی گئی بھاڑ میں ہم نے جس کو ووٹ دیا ہے اس کو عزت ملنی چاہیے یہ جو سوچ ہے یہ امریکہ کے اندر اب گروہ کرے گی ڈیمکریسی کے اوپر ایک سیریس چیلنج ہے امریکہ کے اندر اور اب لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ امریکہ جیسے ملک میں اگر ڈیمکریسی ہل سکتی ہے تو باقی ملکوں میں ہمیں ڈیمکریسی کو ریفارم کیسے کرنا ہے ڈیمکریسی صرف ایک الیکشن کا نام نہیں ہے وہ ایک کلچر کا نام ہے اور وہ کلچر کو پیدا کرنا اور اس کو سٹرونگ رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور امریکہ بھی یہ چیز نہیں کر پا رہا ہے جو بائیڈن کے لیے کتنا چیلنجنگ ہے بیس تاریخ کو وہ اپنا حلف تو لے رہے ہیں اس سے پہلے بھی سرف کر چکے ہیں اوبامہ ایڈمیسٹریشن کے اندر اور خاص طور پر جو کانگریس کے معاملات ہیں اس کی اوپر ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہے فائنینشل ایکسپرٹیز ان کی بہت زبردست ہیں پلینر بہت اچھے ہیں یہ کہا جاتا ہے اور پھر بہت سینئر پولیٹیشن تو ہیں ہی سب سے چیلنجنگ کیا ہوگا اس وقت کوویڈ 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 یا پھر جو جاپ کے ایشوز ہیں وہاں پر ریسیشن پروبلمز ہیں جن کو ٹرمپ ایڈریس نہیں کر پائے سب سے بڑا چیلنج کیا دیکھ رہے ہیں آپ بائیڈن کے لیے سب سے بڑا چیلنج کوویڈ ہی ہوگا مجھے بھی خود میں ابھی کوویڈ پوزیٹیو ہوں کوویڈ کی صورتحال جو امریکہ میں بے کابو ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ امریکہ اتنا سمارٹ ہے کہ اس نے ویکسینز تو اجاد کر لی ہیں لیکن اس کی مایوسی یہ ہے کہ وہ ویکسین لوگوں تک پہنچا نہیں پا رہا ہے ابھی تک بیس ملین ویکسینز جو ہیں ان کے ڈوز دے دینے چاہیے تھے لیکن صرف دو ملین ویکسینز جو ہیں وہ رول آؤٹ ہوئی ہے امریکہ ایک ڈس فنکشنل کنٹری بن چکا ہے ٹرمپ کے اندر کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ووٹ کے عزتوں میں پڑے ہوئے تھے کوویڈ کے لیے لوگوں کا خیال نہیں رکھ رہے تھے تو اب سب سے پہلے بائیڈن کو آکے کوویڈ کا خیال رکھنا ہوگا پھر ایکانومی کا خیال رکھنا ہوگا اور پھر ان کا ملک جو ہے وہ اندر سے ٹوٹ رہے اندر سے لوگ ایک ڈسے سے لڑ رہے ہیں تو اس کو ہیل کرنا بہت ضروری ہوگا بائیڈن صاحب کا ایکسپیرینس تو بہت ہے لیکن وہ کافی بھوڑے ہیں وہ اتنے انرجیٹک اتنے نہیں ہیں اور ان کے لیے یہ چاسک آف لائف ٹائم ہوگا صرف بائیڈن صاحب کے لیے نہیں لیکن پوری امریکن جو سیاسی ڈھانچہ ہے ان کے لیے یہ ایک مومنٹ آف ٹروت ہے کہ امریکہ آگے بڑھے گی یا یہ کولیپس کرے گی آگے جاتے بلال ویسے آپ کی انرجی سے ہمیں بلکل نہیں لگا کہ آپ کوویڈ پوزیٹیو وہی ہوپ کہ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اور چونکہ امریکہ میں جو سیٹویشن ہے اس پہ تو ہم خود خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور جب ہم سپیشلی بات کرے ہیں کرونا کی سو ہوپ آپ کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ انرجی سی طرح سے برقرار ہے بلال اس سے پہلے کہ آپ جائیں میں نے ایک دلچپ سوال آپ نے باہر پر کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ووڈ کو عزت دو تو اب میں توڑا سا اس کو ٹویسٹ کر دیتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چار ہلکے کھلوانے کی بات تو نہیں کریں گے ایک سو بیس دن کا دھمنا تو نہیں دیں گے ٹرمپ میں دوزار تیرہ میں نے چار ریاستیں کھول دیں لیکن کسی نے کھولی نہیں اور اب جو ہے وہ کھلیں گے بھی نہیں نہیں لگتا کہ کھلیں گے لیکن وہ ٹرمپ نہیں ماننے میں بھی بھی کہہ رہا ہوں ابھی انہوں نے سب کو چپ کر آنے کے لئے مان گئے یہ جیسے ہی وہ پاور سے جائیں گے یہ واپس شروع ہو جائیں گے کہ میرے ووٹ کو عزت دو میرا ووٹ چھینہ گیا اچھا مدھا آپ مکمل طور پر نظر رکھے ہیں پاکستان کی پولیٹکس کو بھی اچھا بلکل پرگیم کے اینڈ پر اس وقت آپ نے جیسا کہ کہ امریکہ کے لئے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا امریکہ کولیپس کرتا ہے بائیڈن کے بعد یا پھر مزید سٹرانگ جاتا ہے آپ ایک انیلسٹ ہیں لوگوں سے آپ کی بات بھی ہوتی ہوگی تینک ٹینکس وہاں پر بہت سٹرانگ ہیں اس ساری سیٹویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کیا انیلسٹ کریں کیا جو بائیڈن وہ ساری کمیاں پوری کر پائیں گے اگلے کچھ سالوں میں جو امریکہ میں ٹرمپ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں نہیں مجھے نہیں لگتا کہ بائیڈن سا آپ کر پائیں گے کیونکہ جو امریکہ کے مسئلے ہیں وہ سٹرکچرل ہیں ادھر غربت ہے ادھر انیکوائلٹی ہے یہ وہ امریکہ نہیں ہے جو ہمارے ماں باپ سمجھتے تھے کہ یہ وہ امریکہ ہے اور جو بچے ہیں اب وہ اپنے ماں باپ سے ان کی کم آمدن ہے ان کا فیوچر لیس سکیور ہے اور یہ فنڈیمنٹلی نہیں بدلے گا جب تک امریکہ اپنا سسٹم بنیادی طور پر ٹھیک نہیں کرے گا اور اس لئے نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی سیاست میں پیسوں کا عمل دخل ہے اور کرپشن ہے اور اس وجہ سے ان کا سسٹم انلیس کوئی بہتی بڑی ریولوشن آئے ان کا سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا ٹھیک ہو جا بلال thank you so much for joining us ہماری مورننگ میں اور آپ کی چونکے رابط ہے لیکن hope you get well سون اور آپ جب بھی آتے ہیں بہت زبدیس تجیہ دیتے ہیں we literally enjoy it thank you so much for joining us بلال لکھانی امریکن پولیٹکس کے حوالے سے بلال کے ڈاللڈ ٹرم مان گئے ہیں اس ساری سیچویشن میں انہوں نے کچھ درچس تجیہ کیا once again you know it was like welcome back to ایکسپریسو اچھا جی سبیت کے ساتھ کہ آپ اب بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم آپ کو update بھی کیے جا رہے ہیں inform بھی کیے جا رہے ہیں entertain بھی کیے جا رہے ہیں اس وقت ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے لگیں بلکہ بہت اہم موضوع بھی بات کرنے لگیں ہاں اور وہ موضوع یہ ہے کہ جو پاکستان کی بڑھتی ہوئے عبادی ہے اس سوالے سے ہم آپ کو بتانے والے کہ عبادی کے لیاستے پاکستان پانچوے نمبر پر آتا ہے کل عبادی تقریبا بائیس کروڑ ہے یونیسیف کے مطابق رواسال یکم جندری کو پاکو پاکستان میں تقریبا چودہ ہزار بچے پیدا ہوئے جو کہ ایک تشویشناک بات ہے اور گزشتہ چند دہائیوں کی بات کیجئے تو پاکستان کی عبادی میں تیزی سے اضافہ ہوئے اور کوویٹ کے بعد آپ کو پتا ہے یونیسیف نے ایک ریپورٹ بھی شائع کی تھی کہ کرونا وائرس کی سیچویشن کے بعد بچوں میں اور آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے پاکستان جیسے مبالک میں ویسے بھی ماشاءاللہ آبادی اچھی خاصی ہوتی اور گھر میں عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ تین چار بچے تو ہونی چاہیے ہم زیادہ نہیں بتائیں گے وقار احمد ملک صاحب ہمارے پاس موجود ہیں کہتا چاہے پریورٹی لسٹ ہے اس میں سب سے ٹاپ پر یہ ٹاپک ہونا چاہیے سٹرٹیجیز بناتے ہوئے نہیں ہے نظر آتا وجوہات اس کی بنیادی طور پر کیا ہے اور کیسے نکلے ہم کہ یہ متاثر نہ کرے ہمارے سارے سٹرکچر کو ہم بنیادی طور پر یہ ایک علمیہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک علمیہ ہے جو کہ آنے والے دنوں میں جس طرح آپ نے کہا کہ دنیا کا پانچوہ بڑا ملک ہے آبادی کی لحاظ سے پاکستان آپ اس کو اس پرسپیکٹیو میں دیکھیں کہ جو لینڈ ہے پوری دنیا کی جو لینڈ ہے اس کی جو پاکستان کا حصہ ہے اس لینڈ میں وہ 0.59% ہے 0.59% جو پرپورشن ہے لینڈ میں پاکستان کا 0.59% پر دنیا کا یہ پانچوہ بڑا ملک ہے آبادی کی لحاظ سے اور اس سے بھی آگے تشفیشناک جو صورتحال ہے جو آپ کو اس وسائل میں بہت زیادہ کمی ہو رہی ہے آب یہ دیکھیں کہ جب پاکستان 1947 میں پر کیپٹا جو پانی کا تھا یعنی کیو بک میٹر پر پر سن جو تھا وہ 5,000 کے قریب تھا ابھی اس وقت جو ہے یہ تقریبا 1,000 یعنی پانی کے قلت والے ممالک ممارہ شمار ہو گیا پہلے پانچ ہزار لوگوں کو میسر تھا اب ایک ہزار لوگوں کو پانچ ہزار کیو بک میٹر پر پر سن پر پر سن پر پر سن اور اس وقت جو ہے ون تھاوزن کیو بک پر میٹر پر پر سن اچھا اسی طرح یہ جو ایمن انڈیا بھی سولیس ہو پہ ہے اس وقت جو لیکن وارٹ سٹریس میں ہے اور آگے جا کے وہ بھی اسی طرح پانی کی تشویشناک صورتحال ہے اس سے بھی زیادہ جو تشویشناک ترین صورتحال ہے وہ ہے کہ دو کروڑ اٹھائیس لاکھ بچہ آپ کا سکول ہی نہیں جا رہا اور دو کروڑ اٹھائیس لاکھ بچہ جو ہے وہ جو ایج بریکٹ ہے یعنی پانچ سے سولہ سال کی جو بچہ ہے وہ اس کا فوٹی فور پرسنٹ ہے یعنی چوالیس فیصد آپ کا جو بچہ ہے وہ سکول ہی نہیں جا رہا یہ سب سے بہت زیادہ تشویشناک اور انہوں نے یعنی ایک بیس کروڑ یا بائیس کروڑ کا جو ملک ہے اس میں دو کروڑ بائیس لاکھ بچہ جو ہے وہ سکول ہی نہیں جا رہا تو امیجن کہ اس نے مین سٹریم کا جب حصہ بننا ہے تو اس وقت اس کے کیا صورتحال ہو جائے گی آج ہم ایک علمیہ ڈسکاس کر رہے ہیں اور یہ ہماری لیسٹ اس میں شامل ہوتا ہے ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے فیملی پلاننگ ہم اس پہ حوالے سے بات بھی نہیں کھل کے کرنا چاہتے لوگوں کو اوئیننس نہیں دیتے اور سپیشلی ہم دور درہات علاقوں کی بات کریں وہاں پہ تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہمیں اوئیر کتنا کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو دیکھئے اس وقت جو ہمارا ٹارگیٹ ہے جو گورنمنٹ پاکستان کا وہ ہے کہ دوہزار پچیس تک ہم جو جو ریڈ فیٹیلیٹی اس کو کافی حد تک کام کر کے اور کچھ بیلنس کر لیں یہ تو ایک ٹارگرٹس ہیں لیکن ان ٹارگرٹس کے ہم نے تو یہ دیکھنا کہ کیا کیا جارہ اور اس کے لیے کیا پالیسیز وضع کی جارہی ہیں یعنی گراؤنڈ پہ تو ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں یاری پاکستان جو عبادی پاکستان کی بڑھ رہی ہے یہ افریقہ کے بعد آئی تنگ ناجیریا افریقہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ ہے پاکستان کی جو عبادی بڑھنے کی جو شرح ہے جو گروس ریٹ ہے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے افریقہ کی بات مطلب اس سے آپ اندازہ لگائیں چیز مجھے سمجھ نہیں آتی یہ پرائیم ریسٹر عمران خان نے اپنی پہلی سپیچز میں بھی جب آئے تھے انہوں نے وکٹری سپیچ کی تھی اس پر بھی انہوں نے سٹنٹڈ ڈوٹ کی بات کی تھی 45% چالی سے پہتالیس بچے جو سکول سے باہر ہے ہمیں 44% کہا ان کی بھی بات کی تھی it means he knows everything but on ground ہمیں population کے حوالے سے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے ہیں population control کو لے کر نہ تو awareness campaigns اس طرح سے نظر آتی ہیں aggressive نہ medical grounds کی اوپر کچھ ایسے اقدامات نظر آتے ہیں immediately کرنا کیا ہوگا اگر میں آپ سے step wise کچھوں کہ ہی کرنا شکر ہے I think اس کی وجہ جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ پہستان کی عبادی تیس سال سے جو کام عمر کی عبادی ہے وہ ساٹھ ہے ساٹھ فیصد اور اگر ہم اٹھارہ سال سے کام عمر جس کو اکوام تیس دہ بچہ تصور کرتی ہے اس کی عبادی جو ہے یہ پاکستان میں تقریباً 50% ہے تو یہ 50% ووٹر نہیں ہے اب سیاستدام اس لیے اہم نہیں ہے اس کے لیے وہ اٹھارہ پرسن 50% آف پاپولیشن جو پاکستان کی ہے اس میں اس کو اس لیے زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے جو ہمارے اباؤج داد ہے یہ پچھلی نسل ہے وہ سیاست سیاست کھیل رہی تھی مجھے ایک سیاستدام کی وہ یاد آرہی ہے کیون جنرلی ان کا ایک آپ کو ترکی اقلام ہر جگہی وہ کہتے ہیں سیاست دیکھیں سیاست ایک ایسا کھیل ہے جو ہر کھلاڑی نہیں کھیل سکتا اور میں کھلاڑی ہوں پای جان سیاست کھیل نہیں ہے سیاست ایک بہت بڑی زمداری آپ کے آنے والی نسلے جس طریقے سے آپ کو گالیاں نکالیں گی اور جس طریقے سے آپ کا ڈائی کروڑ بچہ وہ سکول نہیں جا رہا تو یہ آگے جا کے اور پانی کی قلت آپ اس جگہ پہ ہیں جہاں پہ دنیا کے ٹاپ تین تیس ممالک میں آپ کو شمار ہونے جا رہا ہے اگلے پانچ سالوں میں جہاں پہ دنیا میں شدید ترین آپ کی قلت پانی کی وہ معاملات شروع ہو جائیں گے اس کے لئے تو ایک بڑا ایک ویجنری اور وہ معاملہ چاہیی جو اگلے دس سال کہیں کوئی پلاننگ میں سے آپ کو نظر آتی ہے پنڈی کی سیاستدان سے یاد ہے ریلوے کا خسارہ بڑھ گیا ہے میں ویسے پڑھ رہا تھا وہ ریلوے کے وزیر نہیں ہے لیکن ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا کہیں کوئی پلاننگ نظر آتی ہے کوئی بیسک پالیسی ڈاکومنٹ اس کو لے کر مجھے یاد ہے جب ہم امپلیمنٹیشن کے پرابلم ہے اثر ویسے پالیسی تو آپ کو مل جائیں گی زبردست کنگی پالیسی مل جائیں گی وہاں پالیسیز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کوئی ٹیبو آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن سوسائیٹی میں جب آپ دائیں گے تو فیملی پلاننگ اپنے بیرئرز ہوں کے آپ کے پاس کس طریقے سے آپ نے پریکٹیکل یہ نہیں کسی بھی طریقے سے یہ دیکھیں کہ کچھ تجاویز ہے آپ کے پاس یہ کر لیں کچھ سجیشنز ہیں آپ کے پاس دیکھیں اس میں ایک جو چیز ہے جو آپ میں کیونکہ چائنا تو ہم بن نہیں سکتے کہ آپ پابندی لگا دیں کہ آپ ایک بچے سے زیادہ بچے پیدا نہیں کر سکتے یا دو بچے میکسمم کر سکتے ہماری سوسائیٹی میں ہے نہیں پھر آپ کو بتا ہے بہت بڑا طبقہ ہمارے اسلامی ریلیجز پوائنٹ آویو اسے وہ سوال اٹھا دیں گے کہ جی کلمہ گو زیادہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے وہ ساری اس پر ہم کرتیسائز نہیں کرتے لیکن ہم کیا کریں سلوشن کیا کریں سلوشن دیکھی اگر آپ سلوشن نہیں کریں گے تو میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نیچر کس طرح سلوشن کرتی ہے اگر آپ ایک ایکسپریمنٹ ہوتے کہ ایک خرگوش ہوتا ہے نا تو ہزار خرگوش ہوتے ہیں کہ انوارمنٹ جو ہے وہ جہاں تک سپورٹیو ہوتے ہیں وہ ایکسپرینشلی گروہ کرتے ہیں اگر آپ پھر انوارمنٹ مارنا شروع کر دیتا ہے کہ کلائیمیٹ جو ہے یا انوارمنٹ جو ہے وہ جہاں تک سپورٹیو وہ وہاں پہ ہے جہاں پہ رسورسز کی کلہ پر رسورسز کی انسانوں بھی ایسی ہوتے ہیں انفینیٹی تو نہیں اور پھر پانی مسائل سپورٹیو ہوتے ہیں آپ جس طریقے سے آپ کا گروہ ریٹ چل رہے ہیں جس طریقے سے آپ کی پانی کی کلیت چل رہی ہے یہ کوئی بہت زیادہ اس کے لیے دانشفر ہونے کی ضرورت ہے کہ اگلے بیس تیس سالوں کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ ایک قوامت ہے جو ہے وہ تیس سال کے بعد پاکستان کی عبادی کیا بتا رہے ہیں فور ہنڈرڈ میلین چالیس کروڑ چالیس کروڑ پرارٹی میں شامل ہی نہیں ہے ایڈکیشن کا کتنا رول ہے اس میں ایک ایسا لڑکا لڑکی جن کی آپ شادی کریں جیسے ہم تیل سیمیا کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ جب آپ شادی کریں دو لوگ کی تو تیل سیمیا ٹیسٹ کروالے یا ہیپیٹائٹس ٹیسٹ کروالے تو ایڈکیشن کا کتنا رول ہے ویدن وان بینٹ اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں ایڈکیشن کا ہی تو سب سے پرائمری رول ہے مطلب اگر تعلیم یافتا ہے تو ایڈکیشن جنہوں نے آگے بڑھا کیونکہ ان کے اندر جو بھی تعلیم یافتا آدمی ہے اس کے اندر ایکسپریئنسز کا ایک تنوہ آجاتا ان کو پتا ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ قسم کے ایکسپریئنسز سے وہ واقف ہو جاتا ہے تو اس حساب سے وہ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے اس حساب سے وہ فیصلہ سازی کر رہا ہوتا ہے تو ڈیفرنیلی تعلیم ہے جو آپ کو فیصلہ سازی کر رہا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے آپ دیکھیں نا آپ اگر دس بچے پیدا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمپیتھیک نہیں ہیں ایمپیتھیک اس کو جس طرح کی توجہ چاہیے اس کو رسپانسیبلیٹی کا فیکٹر تعلیمی دلاتی اور ہم لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اتنا ایمپورٹنٹ ایشو تھا بہت شکریہ وکار بھائی آپ ہمارے شکر اور بیسکلی لوگوں کے لیے میسیج یہ کہ خود سے آپ دیکھ لیں چادر دیکھ کے پاؤں پہ لائیں میانہ روی بیلنس ہر چیز میں اسلام کی بنیاد ہے اور آبادی کو لے کر بھی آپ اپنے وسائل کو دیکھ کر معاملات کا فیصلہ کریں باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بیلیو ایزا مسلم اس پر آپ بات کرتے رہیں گے گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آتا بریک لیتے ہیں بریک لیتے ہیں بریک لیتے ہیں بریک لیتے ہیں ایکشپریسو ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ حوصلے بلند ہو تو ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے اور کچھ مختلف کرنے کی لگن ہو تو پھر ہی آپ اپنی ایک بہتر پہچان اور مختلف پہچان بناتے ہیں کہ دنیا ان کو دیکھنے کے بعد حیران رہے بغیر نہیں رہ پاتے ہیں بلکل عبید الرحمان کی بات کیجئے تو بیسیکلی یہ 3D آٹسٹ ہیں اور یہ دو ملتب آپ یورپ میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں دبائی کینویس فیسٹیبل میں بھی حصہ لے چکے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جی انہوں نے 40 پینٹنگز بھی بنائی ہیں عبید سے تو ہم بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ آبیدہ ڈائری کی بات کریں تو یہ منیچو پینٹر ہیں اور بڑی زبدست آرٹ کرتی ہیں ان دونوں سے جانیں گے کہ ان کو شوق کیسے پیدا ہوا اور کس طرح سے یہ اس آرٹ کے ذریعے جو کہلے پورٹری کرتے ہیں سوفٹر ایمیس پاکستان کا عبید ہمیں جوئن کر رہے ہیں کراچی سٹوڈیو سے تھائنکیو سو مچ عبید فر جوئننگ آس فرم کراچی اور آبیدہ ڈائری ہمارے ساتھ لاہور سٹوڈیو سے ہوں گی ولکم تو تشوہ آبیدہ عبید سب سے پہلے آپ کی جانب آئیں گے 3D آرٹسٹ ہیں آپ پینٹنز بناتے ہیں ہاؤزدار کس طرح سے شوق پیدا ہوا آپ کو شوق تو جو ہے ایکچلی ایکسیڈنٹل تھا میں آرٹ ٹیچر پڑھ رہا تھا اس دوران میں نے بریک لیا تو اس بریک میں پھر یہ ہوا کہ میں پینٹنگ جو ہے میں نے کرنا شروع کر دی گھر پہ اپنے دیواروں پہ تو پھر دیواروں سے آگے پھر ہوا کہ کچھ انویٹ کیا جائے تو پھر مجھے 3D آرٹ کا پتہ چلا تو پھر 3D آرٹ میں نے اس کو ترڈی کیا دیکھا پہلے کہ پاکستان میں کون لوگ کون لوگ کرتے ہیں تو پاکستان میں مجھے کوئی ملا نہیں سکھانے والا تو پھر اس کو میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا کہ کون لوگ کرتے ہیں تو ایک امریکن آرٹس ہے ٹریسی لی سٹم تو اس نے پھر مجھے تھوڑا سا گائٹ کیا اس طرح پھر میں کام کرتا گیا اس طرح میرا ایک سٹارٹ ہوا نا ٹریسی لی آرٹ میں چھیکے چھیکے چھلے میں آگے بھی آپ سے ذرا ہم جاننا چاہے گے کہ ہم انٹرنیشنلی جو دنیا کر رہی ہے اس میں ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں عابدہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں ایک تو اپنے آرٹ کے حفالے سے میں بتائیں what this art is basically اور آپ کی اب تک کیا عاشی بنتے سارٹ کو لے کر میں نے 2017 میں سی ایڈ میو جام شوروں سے سن سے گریجوئیٹ کیا ہے اور اس کے بعد میں اگزبیشنز کر رہی ہوں اب تک گروپ شورز کیے میں نے پاکستان میں اور انٹرنیشنلی پی ابھی لوگ ڈاؤن میں میرا ملیشیا میں انٹرنیشنلی اگزبیشن ہوا تھا what's this miniature painting basically ہمارے دیکھنے والوں کی understanding کے لیے تھوڑا سپنی پینٹنگ کیا حوالے سے miniature painting ایک تریدیشنل ارٹ پریکٹس ہے جو کہ جس میں ٹیکنیکس ہیں گدرنگ سیاہ کلم ٹی واش تو وہ چلتی آرہی ہے اور میں نے اس تریدیشنل پریکٹس میں گریجوئیٹ تو کیا ہے لیکن میں پرٹیکللی اب میں پریکٹس کرتی نہیں کیونکہ وہ اکیڈمیکس میں میں نے سیتھ لیا جو کر لیا کرنا تھا تو اب وہی چیز جو دیٹیل کام کرنا ہوتا ہے اس میں سٹوک لگانے ہوتے ہیں برک سے تو اب میں مسکنگ ٹیپ سے کہہ رہی ہوں میرا میرا میری جو میڈیم مسکنگ ٹیپ پینٹس نہیں پینٹس 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 ہوتے ہیں منیجر کے لیے وہ میں اس کی بس میں نے ڈیٹیل جو ایستھتیک اس کا منیجر کام ہوتا ہے اور کیونکہ منیجر is something that you have to look very keenly about it so یہ کرنا بھی بہت مسکل ہے اور مجھے یہ تھا کہ میں کچھ نیو میڈیم سے منیجر کروں لیکن 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 مجھے یہ ایسے ہوا تھا کہ ہمیں ایک اسائیمنٹ دی گئی تھی تھرڈ ڈیر میں اپنے منیجر تیسس میں کہ کچھ بھی کر کے آؤ تو لیکن ایکسیپ مسکل ٹیپ تو میں نے اسی سے کر لیا تو ایکشلی ویویو پرس کٹ لائنز اور دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں یا اس پہ کچھ انفرادیت ہے آپ کو لے کر آپ کے کام نہیں ماسکنگ ٹیپ سے ایسا کام ویو کر کے کوئی نہیں کر رہا یہ تو زبردست بات ہے مطلب آپ سے پوچھنا چاہوں گا ہم اگر جو اس وقت ڈیویلپنگ ممالک ہیں جیسے انہوں نے ملیشیا کا ذکر کیا یا ہم چائنا کی بات کرتے ہیں یا دبائی کی بات کرتے ہیں جہاں پہ جو یہ کیا کہنا چاہیے ٹوریس بہت زیادہ آتے ہیں ٹوریزم جہاں کا بہت زبردست ہے وہاں پہ اس قسم کے کئی ٹری ڈی میوزیم موجود ہیں جس کو لوگ بڑی شوق سے دیکھنے آتے ہیں پاکستان میں ایسا اس طرز کا کوئی میوزیم میرے علم میں نہیں ہے کوئی موجود ہو تو کیا ہم ایسا کچھ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو ٹوریزم کے لیے استعمال کریں آپ کے آرٹ کو لوگوں کے لیے بھی جی جی بالکل اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ان فیکٹ کچھ پروجیکٹس ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ جو ابھی ان پائپلائن ہیں جن پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کمنگ منٹس یا تو بائی در انڈ آف دس ایئر انشاءاللہ کوئی ایک ایسی سپیس اوپن ہوگی کراچی میں پہلے کہ جہاں پہ لوگ اس طرح کا آرٹ ایکسپیئنس کر سکے جیسا کہ ہم بہار کی دنیا میں دیکھتے ہیں دبائی وغیرہ میں یا ملیشیا انڈونیشیا وغیرہ میں اچھا عبید میں ہی جانا چاہوں گی کہ آپ نے جن انٹرناشنل مقابلوں میں پارٹسپیشن کی وہاں پر آپ کو مختلف ممالک کا کام بھی دیکھنے کو ملا ہوگا آپ کے ساتھ دیکھنے جو آرٹسٹ ہوں گے اب کس طرح سے آپ کو اپنا کام آپ کو لگا کہ یہ سٹینڈ آؤٹ بھی کر رہا ہے ڈیفرینٹ اور جو آپ کر رہے ہو وہ بہت یونیک ہے آچھا نہیں دیکھیں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو یہی تھا کہ میری شروع سے اپروٹسپیشن کی کچھ مختلف کیا جائے جو بہار کی دنیا میں ہو رہا ہے اس سے اگر ہم کچھ مختلف کریں گے تو ہماری ایک سپیس کریٹ ہوگی ہماری لیے ایک نیچ بنے گی انٹرنیشنل جو ہماری کیونکہ میرا کام سٹریٹ آرٹ جانرہ ہے انٹرنیشنل سٹریٹ آرٹ کمیونٹی اس میں میری سپیس بنے گی تو شروع سے پر اس طرح زیتا کہ ایکسپیرمنٹل کام میں نے کافی سارے سٹارٹ کیے جس میں ملٹیپل پرسپیکٹیوز کے ساتھ میں نے کام کیا جو میٹریکل پرسپیکٹیوز کے ساتھ کام کیا تو وہ والے کام کیونکہ بہار کی دنیا میں کوئی بھی نہیں کر رہا تھا تو میرے لئے کافی آسانی ہوئی ادھر ان جبوں پہ جا کے کام کرنے میں اور وہاں پہ پہ ایک کہلیں اپنا ایک یونیک سٹائل آف پیٹنگ کرنے میں جس میں جرمنی جب کیا تھا تو میں نے وہاں پہ ایک سیئرمنٹ پری دفعہ یہ کیا تھا کہ ایک منیچر ٹریدیشنل منیچر پینٹنگ جو جاتی ہے اس کو میں نے ایک چلی ایک لائیف سائز 3D آرٹ ورک کی طور پہ پینٹ کیا تھا تو وہ ٹکنیک منیچر کی استعمال نہیں ہوئی تھی وہ ٹائم لیمیٹس کی وجہ سے لیکن وہ وہاں کی لوگوں کے لیے کافی مختلف چیز تھی کہ انہوں نے اس طرح کا آرٹ ورگ پبلک آرٹ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا تو اس طرح سے میری کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ جس طرح ہم باہر جا رہے ہیں انٹرنیشنل آرڈینس اس طرح کام جا رہے ہیں تو کچھ مختلف ہو جس میں کہ ہمارا پاکستان کا بھی کچھ تچ ہو تاکہ ایک بہتر امیج ہمارا وہاں جائے چھیک ہو گیا اچھا آبیدہ میں آپ کے جانے باؤں گی میں ایچر آرٹ کے حوالے سے ہم نے جیسے بات کی یہ ابھی بہت چارے لوگ اس کے حوالے سے کام نہیں کرے ایک پر ایڈکیشن سسٹم نہیں ہے کہ لوگوں کو سکھایا جائے آپ کا تعلق سندھ سے ہے جام شروع سے ہے سو ہاں پر جو آپ کا ایڈکیشن دیگی لوگوں کا انٹرسٹ ٹوڈنس کا انٹرسٹ کس طرح سے ڈیویلپ ہے وہاں پر اور اس پر کام ہو آپ کو سکھا بھی رہی ہے اس پر آر انفرمیشن میں پڑھا رہی تھی میں نے لاسٹی آر چھوڑا ہے وہاں سے کیونکہ میں پھر لاہور آگئی ہوں یہاں پر سٹوڈیو ہے میرا تو میں یہاں پر پیکٹس کو اپنی کو کنٹیو کر رہی ہوں تو ایڈکیشن سٹوڈنس تک آرٹ کو پہنچانے کے لیے جو آپ سے سوال کیا ہمیں سٹوڈنس تک مینیٹر پینٹنگ کی بلکل صحیح سے ٹرڈیشنل پریکٹس ہو رہی ہے یہاں پہ انسیے میں ہوتی ہے اور انسیے کے لوگ ہی بیسی کلی وہ جاتے ہیں اوہ در سی ایڈ میو جام شورو میں وہی یہی کے لوگ وہاں پہ ٹیچرز ہوتے ہیں تو موسیل وہی ہے تو وہ تو ہو رہی ہے کنٹیو صحیح سے پریکٹس ہو رہی ہے اس کے حوالے سے مزید ورکنگ کتنی کرنے کی ضرورت ہے کہ زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ بھی ڈیویلو پریکٹس ہو رہی ہے لیکن یہ پہلی ہے ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے ہاں آم لوگوں کے حوالے سے آم لوگ اگر انٹرسٹ لیں گے تو پتہ اچھلے گے ہمارے انٹرسٹ ڈیویلوپ کرنے کے لیے بھی در شوڈ بھی سامتھیں آہ 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 ایک اس میں بڑا اہم نکتہ یہ بھی یہ کہ اس کا کمرشل اسپیکٹ ہے یہ بات میں نے بیعت سے بھی پوچھنی ہے ہمارے آنے والے وقت میں تو ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے ہمارے جو بلنگ سٹرکچرز ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں ہمارے انفرسٹرکچر چینج ہو رہے ہیں تو امیر کے لیے تو مجھے لگتا ہے کافی روم اس میں موجود ہے آپ والے کام کا کمرشل اسپیکٹ کیا ہے ایک آرٹس نے اپنے آپ کو کمرشلی بھی لے کے چلنا ہوتا ہے تو کیا لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اس کی ایکسپٹیبیلٹی ہے اس کے حالے سے بتائیے ہیں ایسکل کرتے ہیں لوگوں کو ہمیشہ نیا کام چاہیے ہوتا ہے something new تو I wanted to do something new I have done it so they like it already I am also having a solo show next week at Sanat Initiative Art Gallery so I am moving to تو آپ پورے پاکستان میں اپنے کام کو پبلک کر رہے ہو یہ بہت زیادہ بات ہے دنیا بھر میں کہاں کا جانے کے ارادہ ہے since you have said that you are one of your own kind of artist جو کہ اتنا مشکل یا different کام کر رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا بھر کی اندر مارکٹ کو کافیٹ کر سکتے ہو انشاءاللہ کہاں تک جا سکتے ہو everywhere پتہ پلانس کیا ہیں پیرل پیرس پیرس اوکے اوکے عبید جسے سے ابھی عمران بات کر رہے تھے کمرشل اسپیکٹ کی آپ اپنے کام کے حوالے سے بھی بتائیے گا obviously کمرشل اسم کا ہر چیز میں اب فاکٹر آڈ ہوتا ہے اور آٹس اگر محنت کرتا ہے اتنا کام کرتا ہے تو یہ ڈیزوروز دار so آپ کے کام میں کس طرح کا کمرشل اسپیکٹ ہمیں دیکھ مطلب آپ کے لئے اس کے ہیں اور آنے والے وقت میں کیسے ہم بیلڈنگز جو بڑی بڑی بننی ہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں سکائی سکرپرز بننے ہیں پاکستان میں تو اس میں آپ کا کام کتنا ایفیکٹیو ہوگا لوگ دیکھیں گے اس کو نہیں دیکھیں باہر کی دنیا میں جو 3D آرٹ ہے یا illusions والے جو کام ہوتے ہیں وہ جنرلی جو ہے نا ان کا بہت زیادہ ایڈورٹائزنگ انڈسٹری جو ہے نا اس میں بہت زیادہ روم ہوتا ان لوگوں کے لئے نا وہ والے جو آرٹسٹ ہیں جو میری طرح کام کر رہے ہیں تو باہر کی دنیا میں تو اس طرح کام ہو ہی رہا تھا لیکن اب سال دو سال سے جو ہے نا پاکستان میں بھی جس طرح ہمارے ہاں پہ کافی ساری کمپنیز ہیں برینڈز ہیں تو وہ لوگ بھی انیشیٹیو لے رہے ہیں نا اس طرح کا کہ پبلک کو انگیج کیا جائے کیونکہ جو میرا آرٹ فارم ہے وہ پبلک آرٹ ہی ہے تو اس میں بھی ہوتا ہے کہ برینڈز کو بھی تھوڑا سا رپیزنٹ کرنا ہوتا ہے لیکن جنرل ہوتا ہے کہ وہ وہ کمرشل آسپیکٹ اسی طرح سے ہی ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اس کو یہ نہیں کہ سیکھنے سکھانے سے کے ساتھ تک تعلق ہے ایک میرے جیسا آدمی جس کا اس سے تعلق نہیں ہے وہ بھی اس کو سیکھ سکتا ہے یا ٹیلنٹ جو آپ کے اندر نیچرل ہوگا اور پھر آپ اس کو ایک جاپ کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں اس کا ٹھیکنیکل اسپیکٹ کیا ہے اور اس کا ٹیلنٹ سے کتنا تعلق ہے اچھا نہیں دیکھیں جو میں جو کام کرتا وہ لگتا ضرور ہوگا جب آپ کام دیکھتے ہیں تو شاید ڈیٹیل لگتے ہیں اس میں لگتا ہے کہ بہت زیادہ سکل انوالب ہوگی ابھیسلی وہ ہوتی ہے جب آپ ایک ہائے لیول پہ جاتے ہیں لیکن انیشیلی ہے اس میں سمپل تھی کچھ ٹیکنیکس ہیں جو کسی بھی بندے کو سکھائی جا سکتی ہیں اور وہ اچھے ریزرلز پروڈیوز کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے یہاں پہ کراچی میں ایک آج یونیورسٹی میں ورکشاپ کنڈا کیے اور اس کے بعد میں نے کچھ پرائیویٹی کچھ ٹوگوں کو پڑھایا جن کا بالکل آرٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا تو انہوں نے بھی نزبتاً اچھے ریزرلز پروڈیوز کی ہیں تو وہ یہ ہے کہ شروع میں کوئی بھی سٹارٹ کر سکتا اور پھر ایز انٹرسٹ ڈیویلپس تو سکیل کین آلویز بھی امبروپ ٹھیک ہے تو اس میں بیسیکلی جو آرٹ ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کا بہت زیادہ اس کی دھوم ہونے والی ہے بہت زیادہ لوگ اس کو دیکھنے پسند کرنے والے ہیں اس میں ایک تو مٹیریلز جو استعمال ہوتے ہیں چاہے وہ پاکستان کے اندر ہی ہمارے پاس اویلیبل ہے یا پھر اس کے لیے ہمیں امپورٹس کا سارا لینا پڑتا ہے اگر اس آرٹ کی بات کرتے ہیں اب پروڈکشن کاؤس ابھی انیشلی تو ہوتا ہے کہ اتنی کوئی ہائی ہوتی نہیں ہے کیونکہ یہ دنیا بھر میں جو ہوتا تھا شروع میں اس کو ایک ایفیمرل آرٹ فارم کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے اسی طرح ہوتا ہے کہ ٹیمپری آرٹ انسیلیشنز ہوتی ہیں جو کہ تین چار دن کے بعد خود ہی ریموف کر دیا تو اس میں جو مٹیئلز جو ہوتا ہے اتنا ایکسپنسیب ہوتا نہیں ہے لیکن اب جس طرح سے دنیا بھر میں کلچر ہو رہا ہے کہ میوزیمز کھل رہے ہیں تو اس میں عبیسٹی ڈیوریبلیٹی والا فیکٹر آتا ہے تو اس میں ہمارے پاس بھی اچھے کولیٹی کے یہاں پر پاکستان پر پینٹس آویلیبل ہیں جن کی لائف اچھی خاصی ہوتی ہے اس پر عبیسٹی پروٹیکشنز اپلائے کی جا سکتی ہیں جو کہ ان کو مہا زیادہ ڈیوریبل بنا جاتی ہیں تو جی بل کو لستہ ہوتا ہے اوبرد ہمارے پلاتفرم سے دیکھنے والوں کو کوئی میسیج جو 3D art کی طرف جن کا شوق ہے جو آنا چاہتے ہیں ایکسپریسو کی پلاتفرم سے کیا کہنا چاہیں گے 3D art کے حالے سے نہیں میں کچھ دے سکتا کسی کو اگر شوق ہے سیکھنے کا تو ابھیسلی مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں میں سکھا سکتا ہوں ابھیسلی میرا بھی شوق ہے کہ اور لوگ کریں کام لیکن ان جنرل میسیج یہ ہوگا کہ لوگوں کو چاہیے کہ ایکسپریمنٹ ہمارے ہاں پر لوگ کام کرتے ہیں ایکسپریمنٹ زیادہ کریں جو جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں ابدا اپنا نام روشن کریں اس لئے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم نے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد لنکھ کرتا ہے ناظرین میں آج آپ کو کھلانے ہی ہوں سٹریٹ فوڈ اور یہ سٹریٹ فوڈ ہر گلی محلے اور علاقے میں بڑے شوق سے بنایا اور کھایا جاتا ہے اور وہ ہے سموسا سموسے کی تاریخ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ ایران میں سب سے پہلے بادشاہوں کے زمانے سے سموسا بنایا جانے لگا آج میرا بھی دل کیا سموسا کھانے کو اسی لئے میں آئی ہوں گڑی شاہوں میں پچاس سال پرانی برسویس کی دکان پہ جہاں پر ملتے ہیں کئی قسم کے سموسے اور وہ ہے کتنی قسم کے سموسے چلے آئے پتا کرتے ہیں ہمارے پتا کرتے ہیں مجھے بتائیں آپ کون سا سموسا کھا رہے ہیں جی اس نے میں جارہا یہ آلو والا سموسا کھا رہا ہوں تو یہ جو نیو بٹسویٹ تو ان کا کافی اچھا سموسا ہے کافی ماشال آپ کے سامنے راستہ ہیں اچھا مجھے بتائیں سموسا زیادہ تر گرمی میں آپ کھاتے ہیں یا سردیوں میں یا پھر بارش میں زیادہ تر گرم چیز ہے تو انسان کو زیادہ ترن لگتے تھوڑا سو گرم ٹیسٹ آنا چاہیے تو زیادہ تر میں سردی میں کھاتا ہوں اچھا مجھے بتائیں آپ کہاں سے آئے ہیں میں پجاب یونیویسٹی میں پڑھتا ہوں یہی مسلم ڈاؤنس آئے ہوں اچھا تو سموسا کیوں کھاتے ہیں سموسا کیوں کھاتے ہیں سموسے جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے دنیا میں کہ ابھی کون سا سموسا کھا رہے ہیں آپ یہ آلو والا سموسا ہے اور یہاں پہ میں پہلی دفعہ کھا رہا ہوں میرے دوست ہیں انہوں نے مجھے ریکمنٹ کیا تھا تو ان کی ریکمنٹیشن پہ میں آئے ہوں اور دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے کھانے میں بھی مجھے گا اچھا آپ سموسا کیوں کھاتے ہیں مجھے سموسے والوں کا ٹیسٹ ہی بہت اچھا ہے میں تین سال سے کھا رہا ہوں ان کے سموسے اور اسی ایسا ٹیسٹ پورے لہور میں نہیں آپ کو ملے گا سپیشلی میں آیا ہوں جلو والی سائٹ سے تو سپیشل سموسے کھانے کے لیے ہم فرنڈز کے ساتھ ہیں یہاں پہ سموسے کھاتے ہیں میں زیادہ کھاتوں گرمی میں بلکل بھی نہیں کھاتا ہوں تو سردیوں میں کیا فائدہ کھانے کرتے ہیں سردیوں میں ایک تو یہ فائدہ ہے کہ ہمیں تھڈ کم محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک بھوک مٹ جاتی ہے اچھا ابھی آپ نے سردیوں میں اس کا آلو کا سموسا کھا رہے ہیں یا پھر چکن مالا چکن والا نہیں کھاتے ہیں آلو والا ہی کھاتے ہیں کیونکہ اس کی چٹنی مٹھی اور چنے والی جو چٹنی ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے موسوسے کیوں کھاتے ہیں بس ایسے ہی ذرا تھوڑا سے انجوائیمنٹ کے لیے موسم بھی اچھا ہے اور ایسے تھوڑا سا انجوائی ہو جائے بائی رائے ہیں تو اچھا لگتا ہے سردی کے موسم میں زیادہ سموسے کھاتے ہیں یا گرمی میں یا پارش میں پارش میں بھی کھائے جاتے ہیں اور سردی میں بھی پہلے تو آج مجھے یہ بتائے کہ سموسے کیوں کھاتے ہیں سموسے اس لیے کھاتے ہیں یہ موسم ہے ان کا سردی میں سموسے کوڑے چائے یہ ڈش ہے اس کی بتائیں کہ سموسے کیوں کھاتے ہیں آپ سموسے اس لئے کھاتے ہیں کہ سردیوں کی سگاہت ہے سردیوں میں بہت یعنی کہ انشوائی کرتے ہیں یہ ہم کھانے میں کون سے سموسے کھائے آپ نے ہمیں چکن سموسا کھایا چکن سموسا اچھے اس کو کوئی موسم ہوتا ہے سردیوں میں یا پھر گرمیوں میں یا پھر بارش میں بیسے تو موسم نہیں ہے لیکن زیادہ جو اس کا ٹیسٹ ہی آتا ہے وہ یہاں تو بارش ہو رہی ہو ویدھے بہت اچھا ہو جیسے یہ ابھی بہت تھنی ہوا چل رہی ہے سردیوں کا موسم ہے تو اس میں کھانے کا زیادہ مزہ آتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں کے چیف شیف آسیف صاحب آپ مجھے بتائیں آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں یہ ہم تقریباً پچاس سال سے کام کر رہے ہیں اچھا سموسوں کی جو سٹفنگ ہے اس پہ تو میں بعد میں آؤں گی پہلے آپ مجھے یہ بتائیں جو اس کی پٹی ہوتی ہے وہ کیسے بنتی ہے کیا ڈلتے ہیں اس میں سموسوں کی پٹی ایک کو مہدہ ہے اس کے مہدے میں پانی نمک اور عجبین یہ ڈالتے ہیں اور اس کو مشین میں ڈال کے اس کو مہدہ گونتے ہیں اور سموسے میں یہ کیا کیا ڈالتے ہیں کیا مسالہ جاہتے ہیں سموسے کے اس میں ایک تمہین چیز آلو ہے اس کے لئے اس میں مطلب ہے زیرہ، کنیاں، خودینہ، خشک دنیاں، اناردانہ، دڑا مرچ، لال مرچ، کشمیری مرچ یہ چیزیں سماؤ رہتی ہیں آپ کتنی قسموں کے سموسے بناتے ہیں؟ سموسے تین قسم کے ہمارے پاس ہوتے ہیں آلو والا سموسا، کیمے والا سموسا اور چکن والا سموسا کسٹمر سب سے زیادہ کون سا سموسا پسند کرتے ہیں؟ سموسے تینوں ہی مشہور ہیں لیکن زیادہ سموسا ہمارا آلو والا مشہور ہے اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے سموسے زیادہ تر کسموں سم نہ کھائے جاتے ہیں؟ سموسا ویسے تو سردیوں کی ایٹم ہے سردیوں ہی لیکن گرمیوں میں بھی اگر بارش ہو جائے تو اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے سموسوں کے علاوہ کیا ملتا ہے یہاں پہ؟ سموسوں کے علاوہ ہماری سردیوں کی ایٹم ہے گاجر کا علوہ، پیٹھے کا علوہ، گرم گلاب جامن، سیرے والا بہت شکریہ آپ کا اب مجھے بھی بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے اور اس سردی میں میں جا کر گرم گرم سموسے کھاتی ہوں ناظرین میرے لیے یہاں کی سردیوں کی سوغات آ چکی ہے اس میں کیمے والا سموسا، آلو کا سموسا اور گاجر کا حلوہ، گلاب جامن اور پیٹھے کا جو حلوہ ہے وہ ہے لیکن سب سے پہلے جو ہے میں آلو کا سموسا ٹرائے کروں گی ناظرین سردیوں میں گرم گرم سموسے کھانے کا اپنا ہی مزا ہے ملتے ہیں اگلے دیسی کھانے کے ساتھ اللہ حافظ اس کے مطلب ہم نے صرف سموسے دکھائیں یہاں پہ دکھانے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے لیکن اس وقت وقت محدودتا تو صرف سموسے کافی ہے آپ سے ہم اجازت لیں گے آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو لائف شروع میں لیکن ساٹھے جسنڈے بیسٹ آف دیکھنا نہیں بولنا اللہ حافظ